اوکے آعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی اللہ ورسول احلقریم وممواد حاضرین محفل السلام علیکم آدھاب آپ سب لوگ جو وقت نکال کر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے اس پرورگرام کو دیکھ رہے ہیں میں ان سب کا شکر اوزار ہوں اور ہمارے جو گیسٹ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ جوڑے میں آپ لوگ کا بھی بہت بہت شکریزان ہوں خیر مرکن کرتا ہوں جیسا کہ آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ الیگرن مسلم انیورسٹری کوارڈینیشن کمیٹی ویبینار کی سیریز رن کر رہی ہے اس کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے یہ بتایا جائے کہ آپ کو اپنے ایشیوز پر ووٹ کرنا ہے اپنے مددوں پر بات کرنی ہے اور صرف ایک پارٹی کی نفرت میں آ کر کہ آپ کو ووٹ نہیں کرنا آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور آپ کے لیے کونسی ایسی باتیں ضروری باتیں ہیں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ایناؤنس کر رہی ہے یا ان پر کام کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی ہے چیزیں دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو پچھلے ویبینار میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ مسلمانوں کے ایشیوز پر کوئی بھی پولٹیکل پارٹی بات کرنا ہی نہیں چاہتی ہے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے جو مسلم ریڈرشپ ان کی پارٹی میں ہے ان کو بھی جگہ دینا اپنے منچ پر ضروری نہیں سمجھتی ایوین کچھ پولٹیکل پارٹیز کے ہیٹ نے تو یہ تک کہہ دیا ضروری ہے کہ ان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے تو آج کی سیریز میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے ساتھ جو دو گیسٹ ہیں جو ایک محمد تنظیم بھائی ہیں پریکٹسنگ ایز ای لائر ہے مراد آباد سے اور ابراہیم بھائی ہے جو ہمارے ایک سینئر ہیں بریلی سے ہیں سوشل ورکر ہیں تو اس سیریز میں میں ڈاکٹر بندرہ صاحب کو انوائٹ کرنا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا کی کیوں مسلمانوں کے جو ایشیوز ہیں ان پر کوئی بھی پولٹیکل پارٹ سے ڈسکشن کرنا نہیں چاہے ڈسکشن کرنا چاہوں گا جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کی ہم لوگ بات کر رہے کیونکہ سکھ کمیونٹیز ہیں اور بات ہے کہ مسلم کمیونٹی کی تھوڑا سا دیکھنے میں سننے میں لگتا ہے سکھ بھائی ہیں اور مسلم کمیونٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ پہلی بات میں بولوں گا ہمارے دیش ہیں یہ سبھی تحجیبوں کے ساتھ سبھی دھرموں کے ساتھ ہے دیش میں سبھی دھرم سبھی تحجیب جو ہے ساتھ ملکے چلتی ہیں یہ گنگا جمنی تحجیب ہے یہاں پر ہندو مسلم سی کس آئی سبھی قومیں جو ہے یہاں پر survive کرتی ہیں ہم لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں دیش کے اندر پیدا ہوئے ہیں میری دلی کی بارت ہے میں دلی میں پیدا ہوا ہوں تو میں ابھی شروع سے دیکھتا رہا ہوں ہمارے نظیر میں سلامپور تھا ویلکم تھا مسلم ایڈیا تھا ہندو ایڈیا تھا میں اس لئے تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کو باڑ دیا جاتا ہے ہم لوگوں کو فرقوں میں باڑ دیا جاتا ہے مسلم قوم کی سب سے بڑی مشکلات کیا ہے کہ مسلم قوم کے اندر دیش وندی بریلوی شیعہ سنی تمام طرح کی تقریریں ہیں تمام طرح کی مجلس ہیں تمام طرح کی مجلسیں ہیں یہاں تھوڑا سا مشکل پڑ جاتا ہے آج کوئی بھی political party آج مسلم کو ایک منچ میں لانا نہیں چاہتی ہے آج منچ میں ان کی انسپیکٹ کرنا نہیں چاہتی ہے اس کا کاران ہے کہ یہ لوگ ایک نہیں ہو پا رہے ہیں مسلم قوم ایک نہیں ہو پا رہی ہے متاہد نہیں ہو پا رہے ہیں متاہد یہ لوگ ہیں تو ایک جب مسلمان کی بات آتی ہے تو سب ایک ہے لیکن جب ووٹنگ کی بات آتی ہے جب اپنا حق لینے کی بات آتی ہے جب ہمیں سبیدھان کے اندر تو آج اسی کا قارن ہے کہ آج ان کو تجربو نہیں مل رہی ہے comb کو بیس پرتیشت ہونے کے باوجود بھی ان کو تجربو تجربو ملتی ہے آج آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے سمٹرن جو دو پرسنٹ تین پرسنٹ کی تعداد لے کے چلتے ہیں یوتر پردیش میں لیکن ان کو جو ہے بہت بڑا جو ہے منج کے اوپر ستان دیا جاتا ہے آج مسلم کو کیوں نہیں دیا تھا کیونکہ وہ ایک نہیں ہے اور شروع سمدھوں دیکھتے ہیں کہ پہلے پہلے مسلم قوم میں یہ چیزیں نہیں تھی میں نے مسلم قوم کو بہت نظری سے دیکھا ہے مسلم بہنوں کو بہت نظری سے دیکھا ہے ہم نے مسلم دادیوں کو جنہوں نے شاہین باک کا پروٹیسٹ لگایا تھا ان کو بہت نظری سے دیکھا ہے ہمارا دل بھی اور رات بھی ہم نے ایک سو آٹھ دن ہمارا لنگر چلا تھا شاہین باک کے اندر اور بہت نظری سے دیکھا تھا اپنی بہنوں کو اور اتنی ان کے اندر اتنی رسپیکٹ اتنی اجت اتنی میں نے کسی اور قوم کے اندر بہنوں کے اندر نہیں دیکھی جس نے رسپیکٹ میں نے وہاں دیکھی اور ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ یہاں ہر اچھا میں نے ایک چیز دیکھے دی جب شاہین باک کا جو پروٹیسٹ ہوا تھا جو شاہین باک میں لگا تھا جو ہماری بہنوں نے وہاں لگایا تھا دادیوں نے وہاں لگایا تھا اس کے اندر سب سے بڑی بات تھی کہ وہاں کوئی الگ الگ جماعتیں نہیں تھی کہ یہ دیب بندی کا یہ الگ ٹینٹ ہے یہ دیب بندی کا ہے یہ شیعہ کا الگ ہے یہ سنی کا الگ ہے وہاں وہ چیز نہیں دیکھی اور اس لئے وہ پروٹیسٹ کامیاب ہوا اور ورڈ وائٹ وہ کامیاب ہوا ورڈ وائٹ کامیاب ہوا اور اس کے لئے ہمیں ہمیشہ جو ہے ہم لوگ شکر گزار رہیں گے اپنی بہنوں کا اپنی دادیوں کا جنہوں نے اس پروٹیسٹ کو کامیاب کیا اور اس پروٹیسٹ کا کامیاب ہونے کا کارنی یہی تھا کہ صرف وہاں پر کوئی بھی ایسی دری نہیں تھی کہ کوئی پولٹیکل دری ہو یا شیعہ کی ہو یا سنی کی ہو دیبندی میں بار بار ان ورڈ کو یوز کر رہا ہوں آپ کو برا لگ رہا ہوگا میری بات کو لیکن یہاں ہمیں کہہ رائی پہ جانا پڑے گا کہ ہمیں ہمیں امنا بیس پرسنٹ کا ہمیں ہب کیوں نہیں مل پا رہا ہے ہمیں کیوں منچ کے اوپر ہمیں اس ریسپیکٹ نہیں مل رہی کیوں اتر پردیش کے اندر مسلم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے کیا کارن کیا ہے کارن ہے کہ متاہد نہیں ہے ابھی ہمارے اندر کوئی بھی ایک لیڈر نکل کے آ جاتا ہے جو ٹوپی ڈاڑی والا ہوتا ہے مسلم قوم جو اس کے پیچھے جب پڑتی ہے وہ اس کی نبض کو نہیں دیکھتی ہے اچھا امران بھائی میں یہاں پولٹیکل ورڈ یوز کرتا ہوں کچھ لیڈرز کے نام رے سکتا ہوں اپی اجازت ہو جی آپ لے سکتے ہیں نا لیکن دیکھیں سب میں ایک آپ کو اکزامپر دیتا ہوں کیجریوال جی کا انہا جی نے اندولن کیا اور کیجریوال جی نکل کے آ گیا اس میں سے تمام مسلم قوموں نے کیجریوال کو ہوڑ دی تمام مسلم قوموں نے لیکن وہ بھی بی جے پی کا چھوٹا ریچار نکلا اب سمسیہ یہ ہے کہ پیچھے سے جو ہمیں پروسہ جاتا ہے جو ہماری تھالی پر پروسہ جاتا ہے ہوتی تو بریانی ہے وہ لیکن بریانی کے پیچھے اس کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اب آپ کیجریوال جی کو دیکھیں کیجریوال جی نے جو ہے دیوالی کے اندر سرکاری فرنڈ کے ساتھ دیوالی کی پوزن دیوالی کا پوزن جو ہے سبھی کے ٹی وی چینل پر چلوایا چاہے وہ ہندو تھے جا مسلم تھے جا سیکھتے جیسائی تھے سبھی نے اس پوزہ میں دیا لیکن ووٹوں کے پرتیشت دیکھا تھے تو سب سے زیادہ ووٹیں جو مسلم نے دی اب جب ووٹوں کی پرسنٹ دیکھتے تو مسلمان دیتے ہیں لیکن جب پوزہ کی بات آتی ہے تو دیوالی آ جاتی ہے اور جو ہے ایودیا کے لیے بسے یہاں سے روان ہو جاتی ہیں لیکن مسلم قوم کو یہ سمجھنے میں ابھی سمجھ لگ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں کرنا کیا ہے دیکھیں پہلے 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 مجبوریاں بھی تھی کہ مسلم قدایت نہیں دی مسلم جو ہے لیڈر نہیں تھے لیکن آپ تو انشاءاللہ لیکن آپ لوگ سمجھے کہ کافی مسلم لیڈر ہمارے پیچ میں آئے ہیں اگر ابھی ہمارے کو موقع ہے ان کو پیچاننے کا ان کے ساتھ چلنے کا اور یہی سے ایک شروعات ہوگی مسلم قوم کی اپنی قائد بنانے کی اگر مسلم کو اپنا لیڈر منا لے گی اپنا قائد کمالے گی تو ان کی اتنی ہی تجربہ ہوگی جتنی دلی کے اندر ساکرمانوں کی اور برامانوں کی اور ادھر لوگ کرتا لیکن مسلمانوں کی نہیں ہوتی ہے جی ابنان بھائی فراز بہن ہمارے ساتھ ہے میں اسے کہاں گا کہ کچھ غلطی ہو تو میں اسے معافی مانگتا ہوں کیونکہ میں کچھ بول گیا ہوں تو میں معافی مانگوں کیونکہ میں آپ کے بجب سے نہیں ہوں میں سیکھ سماسے ہوں لیکن مجھے جو دکھائی تھی ہے میں نے آپ کو بولا بنداز ہوگئے مجھے اس بات کی خوشی ہے مطلب ہم جیسے آپ نے کہا نا ہندو مسلم سیگھر سب بھائی بھائی ہے اور ایک بھائی کی دوسرا بھائی شکر کر رہا ہے تو وہ اس کی کھامیاں بتا رہا ہے ہم اس کو پوزیٹیو میں ملیں گے اور ہم یہ سمجھیں کہ اگر وہ ہماری کھامی کو سمجھ پا رہے تو ہمیں تو خود کو سمجھنا چاہیے اور وہ سمجھ کہ ہم کو اس کو یہ دیکھنے کہ ہم کس طریق سے متحد ہو سکتے ہیں تو اسی کوئی بات نہیں ہے فراد بین میں آپ سے ایک بات چکر کرتا ہوں بھی یہاں پر ایمیو کا ابھی ہمیں موقع مل ہے یہاں بات رہنے کا صرف دو پرسنٹ ہے سیکھ پوری پاپولیشن میں دو سے تین پرسنٹ کے بیچ پر سیکھتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ election commission رہتے ہیں تو دو پرسنٹ وہ ابھی ہمیں بتاتا ہے کہ دو پرسنٹ سیکھتے ہیں تو ہم لوگ election commission کے ہاتھ پر جلتے ہیں کہ دو پرسنٹ سیکھتے اور ان کے اوپر ایک bill ڈھوکا گیا کسان bill لیکن کسانوں نے بیریگیٹ تک پھکے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے لیکن دیکھیں موتائت تھے وہ دو پرسنٹ بھی ایک تھے چاہے وہ دو پرسنٹ تھے لیکن جو بھی تھا وہ ایک تھا اور انہوں نے خوب بیریگیٹ پھکے اور لال کے لیے تک وہ پہنچے تب لوگوں نے نندہ بھی کی یہ خالستانی ہے یہ تمام لوگ delegation لگے اور ایسا نہیں کہ جب شائن بھاگ لگاتا تو مسلمانوں کے اوپر delegation نہیں لگے تھے ان کے اوپر میں بہت delegation لگے تھے وہاں بھی لوگ آکے گولیاں چڑھاتے تھے دمکاتے تھے لیکن جو دو پرسنٹ سیکھوں نے جو اگزامپل دیا نا دیش کے اندر اگر یہ بیس پرتی شرط مسلمان اگر اس اگزامپل کو سمجھ جائیں آج میری بات کو اگر وہ سن لے اس سیکھ کو سمجھ جائیں کہ دو پرسنٹ سیکھ اگر کسان bill واپس لے سکتے ہیں لیکن یہ لوگ ایک نہیں ہیں یہ دو پرسنٹ تھے لیکن ایک تھے چاہے فرنٹ پر تھوڑے بہت لوگ تھے لیکن پیچھے سے جو بیس پیشی سی وہ ایک تھی لیکن اس کا ہمیں شائن بھاگ میں دیکھنے کو ملا ایک شائن بھاگ نہیں تھا آپ دیکھیں پورے دیش کے اندر چھوٹے 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 شائن بھاگ لگے تھے میں اندور میں کیا تھا ایم پی میں ایم پی میں اتنا بڑا سواگت ہوا تھا ایک لاکھ روپے کا فول وہاں پر ڈالا گیا تھا اندور کے اندر ایک وہاں پر دیواز کے اندر ایک لاکھ روپے کی آتش بھاہ جی کہ بندرہ جی وہاں سے آئے ہیں شائن بھاگ سے لگر روالل پروٹیسٹ ہیں تو یہ وہ لیکن متعایر نہیں ہیں لیکن شائن بھاگ کا جو پروٹیسٹ تھا اس میں سب لوگ متعایر ایک تھے لیکن ووٹنگ پاور کے وقت سب لوگ غلق ہو جاتے ہیں اگر اس وقت ایک ہو جائے اگر اپنی قائد کو ٹھیک ہے ہم لوگ مانتے ہیں کہ تھوڑا مشکلات ہے کہ ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے لیکن اب ہمارے پاس لیڈر ایک آیا ہوا ہے میں نام نہیں لینا چاہوں گا یہاں پر بار بار تو ایک لیڈر آیا ہوا ہے اس کو پیچانے اتر پردیسٹ میں الیکشن ہے اور فیبری کے اندر الیکشن شلو ہونے والے ہیں اور مارسک الیکشن چلیں گے تو میں کہتا ہوں یار sorry ایک کو تو بنا کر دیکھیں آپ ہم نے تو سبھی کو تمام کو دیکھا سماس وادی پارٹی کو بھی دیکھا مولاہم سنگ کو بھی دیکھ لیا اکھلیش اس کے بیٹے کو بھی دیکھ لیا مائے وادی کو بھی دیکھ لیا ایک بار جو ہمارے پاس ٹیم آئیے اس کو بھی دیکھ لیتا ہے بہنا آپ پتہ ہے یہ کچھ نہیں میرا بھی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مہراتھا اپنے ریزرویشن کی بات کر رہے ہیں جب کسان اپنے ریزرویشن کی بات کر رہے ہیں کرسٹین اپنے لاؤز کو دیکھ رہے ہیں جین اپنی کمیریٹی بنا کے اپنی کمیریٹی کو آگے بڑھا رہی ہے تو مسلمان ہی صرف کیوں پیچھے رہ گئے ہیں میرا بھی بولنے کا مطلب یہ کہ متحد ہو جائے یہ صحیح موقع ہے ہم لوگوں کو اب یہ موقع نہیں رہ گئے کہ ہم سٹیج کے پاس نیچے بیٹھ کے صرف تالیاں بجائے اب ہمیں موقع چاہیے کہ ہم ہمارے حصہ داری کے لئے لڑے ہم ہمارے میں سے کوئی لیڈر پیدا کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ہمیں ہمارا ریپریزنٹیٹیو بنے تو آپ اپنے آپ میں سے کریئیٹ کیجئے میں اے ایمیو کو ایک تجیشن دیا میں یہ سجیشن میں نے سوچا کہ میں امران بھائی کو بولوں گی کہ امران بھائی جس طریقے سے آپ نے یہ انیشیٹیو دیا ہے کہ پروبلمز کو کیوں نہیں سنا جاتا ہے آپ لوگ لیڈرز کریئیٹ کیجئے اپنے یونیورسٹی میں اپنی یونیورسٹی میں باقی اور بھی دیگر سٹوڈنٹس ہیں جو دکھاتے ہیں اپنی دوسری ایکٹیویٹیز میں آپ ان کو آگے کیجئے آپ ان کو ٹرین کیجئے آپ ان کو پولیٹیکس سمجھائیے تو جس کو پولیٹیکس کا ستین سے آپ ان کو آگے کیجئے تو وہ آگے جا کے ایک بہت اچھے جی میں اسی میں ایک آپ کو لے کے چل رہا تو شاہین لیگل فانڈیشن نام سے ہم نے ابھی ایک اوگڈائشن کو بھی شروع کیا ہے ابھی ایکشلی وہ ابھی شروع ہوئی ہے بھی اس کو فرنٹ پہ نہیں آئی ہے اس میں ہم نے ایک محیم چلائی ہے میں آپ سے بھی اس میں سپورٹ کی ترکار کروں گا جو مسلم بچیاں جنہوں نے ابھی گریجوریشن کیئے یا ٹویلت کیئے جو مسلم بچیاں جنہوں نے گریجوریشن کیئے یا ٹویلت کیئے جتنا بھی خرچ ہوگو شاہین لیگل فانڈیشن اٹھائے گی کیونکہ ہم چاہتے گی یہ ایجوکیشن کے اوپر بھی ہم لوگ کام کریں آج اگر ایجوکیشن مسلم سب کا جو رہا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کاران ہے کہ ایجوکیشن نہیں ہے تو میں مسلم بہنوں کی اس لئے بات کر رہا ہوں بیٹیوں کی اس لئے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری بیٹیوں بھی ایم بیئے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کتنا ضروری ہے میں چاہتا ہوں کہ جتنی مسلم بچیاں جنہوں نے ٹویلد کیا ہے ان کا فائیو فیئرز کا لبی ہوتی ہے بی لبی اور جو گریجویشن کتنا بھی 3 years تو ہم شاہین لیگل فانڈیشن کے سارے ہم لوگ ان کا پورا خرچہ اٹھائیں گے جتنی بھی فیس ہوگی وہ ہم لوگ پی کریں گے شاہین لیگل فانڈیشن کے اطر سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جتنی مسلم بچیاں وہ آگے بڑھے اپنے لوگ پر جانے مجھ سے آگے پیسو کی دکھت ہوتی ہے پھر بچیوں کو جو ہے اس ایڈیوکیشن سے باہر کر دیا جاتا ہے لڑکوں کو آگے بڑھا جاتا ہے لیکن لڑکیوں کا نام آتا ہے تو ان کو تھوڑا پیشے کر دیا جاتا ہے تو میں امران بھائی آپ سے بھی میں تھوڑی سی سپورٹ چاہوں گا شاہین لیگل فانڈیشن کے نام سے ہم نے ایک سلسطہ تیار کیا ہے کہ جتنی بھی میں گریب بچیاں نہیں بولوں گا لیکن جو جس کے مدر فادر اس فیس کو نہیں دے پاتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں میں وہ وڈیوز نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا لیکن جس کے مدر فادر سمرت نہیں ہے سمرت ہے میں اس لئے کہوں گا ان بچیوں کے لئے ایڈیوکیشن کی فیس نہیں دے سکتے ہیں جو کالیج فیس نہیں دے سکتے ہیں ان کی پوری فیس چاہے 3 years کی ہو چاہے 5 years کی ہو وہ ہم لوگ دیں گے اور اس کو جب تک اس کی ایڈیوکیشن کپلیٹ نہیں ہوگی اس کی فیس جو ہے ہر سال اس کے کالیج میں ہم لوگ اس کو جمع کروات جائیں گے یہ ہمارا پرومیس ہوگا لیکن ہماری یہی شرط ہوگی کہ اس کو ایڈوکیٹ بنایا جائے اور اس کو کوڈ پر بھیجا جائے یہ نوکی ایلیوی کر کے اپنے گھر میں چولے چوکے میں وہ لگ جائے وہ ہماری سسٹم ہمارا خراب ہو جائے تو یہ چیزیں ہیں امران بھائی آپ بھی اس پہ ایڈوکیٹ بنایا جائے ایڈوکیٹ بنایا جائے لیکن میں دور دراج کے جو گاؤں دہات ہیں جیسے ہمارے ساتھ مہدوم رجائے ہیں ان کی خوشی نگر سے ہیں وہ ایک بہن ہے زورا وہ بھی بی اے سیکنڈ ڈیئر کی شاتر ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ زورا آگے کی جو ایلیوی کی جو ایڈوکیشن وہ ہم لوگ شاہین لیگل فانڈیشن سے دیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو شادی کر دی جائے اس کو پیسے کے عوام سے آگے اس کو ایلیوی کی ایڈوکیشن نہ ملے تو میں ان چیزوں کو پرگام کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ دو پرسنٹ سکھ ہیں لیکن ہم لوگ بہت اس کی جو اٹھ نہیں پڑتی ہے لیکن ہم لوگ چاہتے کہ جو مسلم چاہے وہ دلیت ہو چاہے مسلم ہو کوئی بھی گریب پریبار سے ہو جو اس ایڈوکیشن کا بہار نہیں اٹھا سکتے ہیں مدر فادر وہ ہم سے کونٹیکٹ کر رہے ہیں ہم پورا پورا ان کا ساتھ دیں گے پوری ان کی جو ہر سال ان کے کولیج میں جائے گی بچیوں کی یہ ہم لوگ کر سکتے ہیں اور باقی تو کافی ساری باتیں ساری باتیں تو یہاں نہیں ہو پائیں گے آج مجھے لگتا نہیں ہے تو باقی آپ لوگ جیسے بھی آگے بڑھیں گے ہم لوگ آپ کو ساتھ بڑھ رہے ہیں جی مران بھائی جی بہت بہت شکریہ بندر صاحب بندر صاحب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو شاہین بھاگ پہ جو لنگر ارگنایز کیا تھا بندر صاحب نے 102 دن اس میں انہوں نے کچھ اپنی پروپرٹی سیل کی تھی اور اس لنگر کو ایسے لوگوں کی جذبے کو میں سلام کرتا ہوں ہمت کو سلام کرتا ہوں جو سلپلیس لگے رہتے ہیں انسانیت کے لیے ہمینٹی کے لیے ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا ابھی قائم ہے اب اس کے بعد سیریز we need that kind of leader yes okay but unfortunately we don't have اب اسی سیریز میں میں آگے انوائٹ کرنا چاہوں گا فرد شیخ ساہیوہ کو وہ آئیں اور اپنی بات رکھیں کہ کیوں 2022 کے پولٹیکل کیمپین میں خاص کر کے اتر پردیش کے اندر مسلمانوں کو آؤٹ اوٹ اوپ ڈسکشن کیوں رکھا گیا ہے کیوں ان کے مددوں پہ بات نہیں ہوتی کیوں ان کے ایجوکیشن پہ بات نہیں ہوتی کیوں ان کے اکانومک اسٹیٹس پہ بات نہیں ہوتی کیوں ان کے ایمپلائیمنٹ پہ بات نہیں ہوتی فرد شیخ ساہیوہ اسلام علیکم سب سے بہلہ تو میں بہت بہت شکریہ ادا کروں امران بھائی آپ کا اے ایمیو سے شیخ کا اور باگی سبھی لوگوں کا کہ آپ نے اتنے عظیم شخصیات یہاں پر دعوت بھی آپ کا بہت بہت شکریہ میری عزت افزائی ہو مجھے بہت دل سے شکریہ دا کریوں 2022 ایورپی کا ایلیکشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میلے میں مسلمانوں کے بارے میں بتاتے ہوئے چلوں گی کہ تھوڑا پیچھے جائے کچھ سو دو سو سال سو دیڑ سو سال پیچھے جائے تب ہم دیکھتے تھے کہ مسلمان وہ بہت طاقت بڑھتے ایکنومکلی بھی ہر طریقے سے طاقت بڑھتے لیکن جیسے ہی بریٹشز آئے انہوں کو پتہ چلا کہ ان کو نہیں ہرائے جا سکتا ہم آلیڈی بہت سٹرانگ تھے ان کو نہیں ہرائے جا سکتا تو انہوں نے ہماری ویکنس پکڑی کبھی بھی اپنی ویکنس چاہے وہ پولٹکس میں ہو یا کہیں پہ بھی اپنی ویکنس کو نہیں بتانی چاہیے تو انہوں نے ہماری ویکنس پکڑی اور ہمیں ایکنومکلی بیک ورڈ کرنا شروع ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈیوائیڈن ڈھول کا گیم کھیلا پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں کسی ایک اس کو سپورٹ یہ کر کے نہیں بولوں گی میں صرف یہ بولوں گی کہ انہوں نے ڈیوائیڈن ڈھول کا کھیل کھیلا وہاں سے جو ہے ہمارے مسلمانوں کی جو ہے وہ بیک پیڈنس سٹارٹ ہوئی آزادی کے بعد جو ہے کچھ لوگوں نے جیسے قائد ملت ہے انہوں نے انہوں نے شروع کیا مسلم لکھی کہ ان کو ایسا لگا کہ جب پارٹیشن ہو گیا ہے تو یہاں پر مسلمانوں کی آواز کون بنے گا یہاں پر مسلمانوں کے لئے کون بولے گا تو انہوں نے جو ہے وہ قائد ملت نے جو ہے وہ مسلم league کے تب ہی بنیادداری تھی اور انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہے وہ مسلمانوں کی آواز بنے گا کچھ عدد تک بہت اچھے سے چلا لیکن پھر جو ہے وہ کہی نہ کہی وہ ہی مسلمانوں کی بھتے اور وہ ہی کہی نہ کہی ہندو مسلم کچھ ایسے لیڈر سے جنہوں نے بہت دنوں مسکم کیا بہت چیزیں ایسی سامنے آئے تو کیا ہو گیا ابھی ابھی جب جو ہے مسلمانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مسلمان جو ہے وہ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں جیسے کہ ایک بات بندرہ جی نے بتائی کہ ہاں ہم متحد نہیں ہیں میں مانتی ہوں اس بات کو کہ ہم جو ہے وہ کسی نے ایک کچھ کا ہم اس کے پیچھے پیچھے دورے چل جاتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہم نے سب سے بڑی گلتی کیا کی ہے کہ ہم نے کبھی کسی بھی پولٹیکل لیڈے سے سوال نہیں کیا کہ بھئی ہم نے آپ نے ہمارا یہ کام کیوں نہیں کیا آپ نے اپنے اجنڈا میں یہ چیزیں بتائی دیا آپ نے ہمارا یہ کام نہیں کیا آپ جب ووٹ دینے جاتے ہو تاب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ سے انہوں نے کیا پرومیس کیا تھا اور اب ان کی اجنڈا میں ہم ہے یا نہیں ہے اب آج ہی کی بات ہے میں یو پی الیکشن کے لیے جہاں پر بیجیری سرکار کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایٹی ٹوینٹی کا کھیل ہے ایٹی ٹوینٹی کا مطلب جہاں پر ماں پر باقیدہ وہ لوگوں نے کھلے الفاظوں بھی کہا کہ ایٹی ٹوینٹی کا ہے جہاں پر اگر وہ ہندو کے بیسس پہ اگر ایلیکشن لڑیں گے تو بیجی پی آنی پکی ہے کیونکہ یہ اصلی پرٹیشہ جو ووڈ ہے وہ ہندو جو ہندو پر رہیں گے اور جو بیس پرسنٹ ووڈ رہیں گے وہ مسلمانوں کے رہیں گے تو یہ نہیں ابھی بھی وہ ہندو مسلم کی راجنیتی کھلنے والے ہیں ابھی جو اب کمیگ رہیں گے تو آپ جب دیکھ رہے ہو کہ ہندوٹک کھیل کھیل کھیلتے ہوئے ہم ایک سیکلر کنٹری میں رہتے ہیں ہمارے پاس الگ الگ بھاشا کے لوگ ریلیجن کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں کونسٹیٹیشن نے ہم کو رائٹ دیا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے کا کوئی بھی مذہب کو اپنا سکتے ہو جب ہم کو یہ رائٹ کونسٹیٹیشن نے دیا ہے اور ہم لوگوں نے کبھی بھی یہ فرق نہیں کیا کہ ہندو مسلم کوئی الگ الگ ہے تو ہم کیوں ایسی ڈیسس پہ ہم جو ہے وہ راجنیتی کرتے ہیں ہم کو کام کی راجنیتی کرنی چاہیے کہ ہم نے کتنا کام کیا اور مسلمان جس وقت سوال کرنا شروع کریں گے تب ایک بات مسلمانوں میرے پیارے پیارے بھائیوں بہنوں میرے بہنوں میرے بہنوں سب سن لوگ کہ اگر جس وقت آپ نے اپنے جو بھی ریپریزنٹی کیا تب ان کے دل میں ایک ڈر رہے گا کہ اگلی بار جب میں جاؤں گا تو مجھے اس کو مو دکھانا ہے کہ میں نے اس کو یہ وعدہ کیا تھا اب میں نے اگر یہ کام اس کا نہیں کیا تو اگلی بار میں ستنا میں نہیں آسکتا ہوں اگر کسانوں نے اگر ایک ساتھ لگایا اور ساڑھے ساتھ سو لیکن ہم کو اس کا پروپر یوز کرنے آنا چاہیے میں آج اس چینل کے مادم سے آپ سے ایک ریکرس کروں میں آپ سے ایک امید کرتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا آپ کو متاہد ہونے کے لیے اس سے بڑا پریٹ فارم ہوں دوبارہ نہیں ملے گا اگر کسانوں نے اگر ایک ساتھ لگایا اور ساڑھے ساتھ سو کسانوں کی اگر آوتی تھی یہی وہاں پہ شہیدیاں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا آپ کو موقع اور نہیں ملے گا اگر آپ نے اگر دوبارہ سے شہنگ باک کو کھڑا کر لیا تو آپ یہ سمجھے کہ جیسے کسان بل واپس ہوا تا سین ارسی کا بل بھی واپس ہوگا یہ مجھے امید ہے اور وہ بل واپس ہوتا اگر ایک کرونا کا بہانہ لگا کے اور اس کو نہ بل واپس ہوتا ڈیفنیٹی بل واپس ہوتا اور یہ سرکاریں چھوٹی ہیں ایسا نہیں کہ سرکاریں چھوٹی نہیں ہیں یہ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسامپل آپ دیکھ چکے ہیں سرکار ہم سے بنتی ہے اگر ہم سرکار بنا سکتے ہیں تو ہم سرکار گرا بھی سکتے ہیں اور وہ اگر ہماری بات نہیں مانتے تو ہمارے میں اتنی طاقت ہے لیکن یہ امپورٹنس کون سمجھے کہ ہمارے ووڈ کی کتنی امپورٹنس ہے کہ اگر ہمیں سرکار نے طاقت دیئے سرکار بنانے کی تو ہم گرا بھی سکتے ہیں اس کو لیکن کہی نہ کہی یہ بہت صدیوں سے چلا آرہا ہے کہ یہ تو ایک بات ہوگی اس کی لیکن ہمارے ہی بیچ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ہی قوم کی یہ ہمارے اس کے گردار ہوتے ہیں ہمارے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بھی بہت ٹائم سے جو ہے وہ چلی آرہی ہی ہمارے ہاں پر اور ہمارے ہاں پر کیسا ہے کمجوری ابھی جیسے اگر میں بیسک اگزامپل یہاں پر جو ہوتا ہے میں وہ بتاتے آپ کو مسلمانوں کو اگر ایک افتار پارٹی دے دو یا ایک اچھا سا کچھ ایسے یہ ارگنائز کر لو یا سبتے ہیں ان کا فیوریٹ ہے مشاہرہ دے دو آپ اس میں گوش جاتے ہیں آپ کو اپنے است 보 that you are." ساب Ladika آپ کو اپنے حالے ہیں جب آپ کو خوش ہو جاؤ گئے لئے بہت بہتgon کی کتابت ہے اور وہاتے ہیں ne! آپ نےیاں رہا ہونے ہیں oh vötちゃ دیکھتے ہیں آپ اس کے ہوتے ہیں تو وہ ساکٹری دنیا جامots ہیں بہت س snake Plantی مجھے لگا آپ کچھ بول رہے ہیں میوٹ ہے میوٹ ہے مجھے لگا آپ کچھ بول رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہاں پر بریانی کے ایک پریڈ پر بھی ووٹ کر جاتی ہے یہاں بریانی کے ایک دیکھ آپ پیش دیتے ہیں بنا نہیں مانے میرے بات کو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں میں میں یوپی میں بھی گون رہا ہوں elections کے اندر اور میں ابھی بومبے میں ہوں بھی فیلال میں بومبے بھی آئے وہ تھا ہماری یہاں پر میٹنگ تھی ایک میم بیم خالصہ ہمارے پاشا صاحب ہمارے ہاں پر ہم ان کے ساتھ آئے تھے میم بیم خالصہ کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں میم میں اس کی میم مسلم اور بیم مسلم دلیت اور خالصہ مطلب سیکھ ہم لوگ اس کے اوپر ایک ورکی کر رہے ہیں ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی ایک رسس کے ساتھ کا جو ایک سنکھن ہم بھی سیار کریں میم بیم خالصہ کے نام سے میں یہ نام لے رہا ہوں کھلے میں نام لے رہا ہوں میں وہ اپن نام لے کے بول رہا ہوں آپ کو ہم اس کے اوپر کام کرنا ہی تھے بومبے میں آج وہ بھی میں اور ہم انہوں نے کلیا سے باقش جائیں گے میں نے بہت گہ رہی سے دیکھا اس کو ہم کو بہت گہ رہی سے دیکھیں ہیں ایک بریانی کے پلیٹ سے میں نے اسمبلی الیکشن لڑی تھی ہیں اپر سے میں نے اس کو اتنی زیادہ غریب سے دیکھا ہے جب میں نے اسمبلی الیکشن لڑا تھا تب میں نے اس کو بہت نزدیک سے دیکھا کہ آپ میں ایک بات بتائیے نا آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پروفیٹ کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے جو ہے اپنے بیٹا اور بیٹی جب ان کو ایسا لگا کہ اسلام کو خطرہ ہے کہ ختم ہونے کا درد ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دینا مناسب سمجھا تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹا اور بیٹی کے لئے فرق نہیں کیا یہ لڑکا لڑکی میں فرق نہیں کیا تو ہم کون ہوتے کرنے والے اور جب الیکشن کی جیسے میں بات بتا رہی ہوں اگر آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا کوئی آگے بڑھتا ہے اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لئے تو آپ کو ان کا ہاتھ کھچنا چاہیے نہ کہ ان کا پیر کھچنا چاہیے تو یہاں پڑھتا ہے یہاں میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں یہاں جو ہے نا میں آپ کو ایک کوئے والی ہے کہ آپ کو میں قابل سناتا ہوں ایک کوئے کے اندر کچھ مینڈک جو ہے گر گئے تھے اور ان مینڈکوں کو باہر نکلنا تھا جیسے ایک مینڈک کو اوپر چڑھتا تھا باہر نکل گئے دوسرا مینڈک جو اس کی لات کچھ لیتا تھا تو وہیں ایک دوسرا کون تھا اس کے اندر بھی کچھ مینڈک تھے لیکن انہوں نے ایک بنیاد بنائی کہ جیسے کو ایک مینڈک بڑھنے لکھتا تھا ایک مینڈک اس کے اوپر چڑھ کے اس کو سارا دیتا تھا ہم لوگ جتنے بھی جتنے بھی جتنے بھی قومے ہیں نا جو اسرم جو بنچیت ہیں جو سوشیت ہیں جو بنچیت ہیں جو پچھڑی ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا کیونکہ ابھی جو ہے نا ابھی جو آپ دیکھیں گے نا ابھی جو ہو رہا ہے پچاسی پندرہ کی جو لڑھائی ہے 85% 85% اور 50% کی یہ 15% ہے اور 85% کے اوپر جو راج کر رہے ہیں میں ابھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں ابھی ہمیں کسان بل کے علیہ ہمیں آتک باتی بولا گیا خالستانی بولا گیا تمام ہمیں جو ہے وہاں تمکے ملے تمام ہمیں اجت والے وہاں پہ ملے یہ تو یہ ہے یہ تو یہ کرتے ہیں یہ تو وہاں وہ کرتے ہیں بہت سارے میں قومتیں لگیں لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر متعاید ہیں تو کامیاب ہوگے آج یوپی کے اندر الیکشن کی بات آتی کہ ان کو کیوں منچ نہیں دیا جاتا ہے مسلمانوں کی بات کیوں نہیں کی جاتی ان کے مسائل کی بات کیوں نہیں کی جاتی ان کی ایجوکشن کی بات کیوں نہیں کی جاتی کیونکہ آپ لوگ متعاید ہی نہیں ہیں ہم نے دو پرزینٹ ہو کے اپنا پردان مطری منمون سنگھ کو بنایا تھا دس سال راج کیا تھا اپنا دیش کے اندر اور سی ایم آج بھی جو ہے پنجاب کے اندر ایک بھی سی ایم نہیں ہے اگر وہ ووٹ پرے برابر سے مسلم ریپریزنٹیٹیو کو تکم vlm ملہ نکل سکتے ہیں وہاں سے نہیں پچاس سال کیوں جیدہ نکل سکتے ہیں اگر آپ دلیٹ ووٹرو کو ساتھ لے رہے تو آپ دو سو تین سو سے زیادہ vlm ملہ نکال سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ملہ اتنے نکل سکتے ہیں وہاں پر سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ہی اگر ویسے لوگ بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں آپ لونی ویدانسوا ہے ایکشوی ہم لوگ ڈلی سے ہیں تو ہمیں لونی ویدان سبابہ انہیں ذکھ پڑھتی ہے گاجے بات اس کے اندر 1,25,000 جو ہے مسلم بوٹر ہیں وہاں پڑھ جاتے ہیں آپ بڑھانا سیٹ پہ چلے جلیں وہاں پر 1,55,000 جو ہے مسلم بوٹر ہیں وہاں پڑھیں کتنی ہے 1,20,000 پہ وہاں 1,55,000 1,55,000 بوٹر کہاں چلے جاتے ہیں ملوم نہیں پڑھتا آپ لوگ بھراد آزباد میں آجائے 99,95% وہاں پر جو ہے مسلم population ہوتی ہے پھر بھی وہاں جو ہے ہم نہیں نکال پاتے ہیں ایسے کتنی ساری سیٹوں کے اوپر میں آپ کو اگر ازامبل دیتا ہوں کہ وہاں پر population تو مسلم کی جاتا ہے لیکن جو ہے candidate وہاں سے کچھ ہوگے لیکن کچھ جاتے ہیں ابھی بھی last election میں نے دیکھا اس میں شہر 10 candidates جو مسلم ہیں ایوپی کے اس کے علاوہ تو باقی کے جو ہے وہ 382 وہ کہاں گئے تو ہمارے جو ہے وہ مسلم candidate اگر آتے ہیں سامنے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایمیو نے یہ initiative دکھایا ہے تو یہاں پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں پر لوگوں جیسا دوسری ادارے کی مانگ نہیں ہم ایسے 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 کی مانگ کرنی چاہیے تھی ایسے 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 کی بات کرنی چاہیے تھی دوسری بات جو ہے ایمیو میں جس ایسے ایسے میں آپ کو ایک بات اور ایڈ کرنے جاتا ہوں میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنے جاتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہی جب بابا صاحب میٹ کر جب چناب لڑے تھے تو ان کو دلید پورٹوں سے جب لڑتے تھے تو الیکشن ہار جاتے تھے آپ کو شاید یاد ہوگا شاید میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں لیکن جب وہ مسلم تو ایسا نہیں کہ مسلم کے اندر پاور نہیں ہے یا ان کے اندر ووٹ کرنے کی شمتہ نہیں ہے یا وہ جتا نہیں سکتے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ وہ اپنا جب ایک آتا ہے اپنا لیڈر جب آتا ہے تب وہ ان کو کیا دکت پڑ جاتی ہے اگر بابا صاحب میٹ کر ساپ کو مسلم ووٹ میں ایک ایسامپل اور دیتا ہوں آپ کو دلی کے اندر ایک کانتی نگر ایلیا پڑتا ہے جو کانتی نگر ویدان سبا ہے وہاں پر ارمیندر سنگھ لبی کانگرس کی سیٹ سے جیت کے آتے ہیں اور وہ ساری مسلم ووٹ سے جیت کے آتے ہیں سکھ ہونے کے باوجود وہ ان کو ایک بھی سکھ اور ہندو ووٹ نہیں پڑتی کانگرس میں پڑتے ہیں وہ اور ابھی ایم پی لڑے تھے لیکن وہ ہار گئے کیوں ہار گئے کہ وہ وہ مسلم ووٹ کم تھی اور ہندو ووٹ زیادہ تھی وہ ہار گئے وہ لیکن جب تک وہ مسلم ووٹ کے کانتی نگر سے لڑتے رہے مطلب ایسے نہیں کہ طاقت نہیں ہے لیکن جب مسلم قائد کی بات آتی ہے جب مسلم نمائندی کی بات آتی ہے جب مسلم لیڈرشیپ بات آتی ہے تب یہ روپ بڑھ جاتے ہیں میں آج آپ کو ایزامپل دے رہا ہوں میں آج اگر میں کسی بھی یوپی کی اسیمبلی سے کھڑا ہو جاتا ہوں میں انڈر پرسنٹ واسے بھی نو کیا ہوں گا مجھے ہر آدمی ووٹ دے گا شیعہ بھی دے گا سنی بھی دے گا بھی دے گا اور مائے بہنیں بھی دیں گے جو انہوں نے شاہین باگ کے پروٹس کو دیکھا ہوگا مجھے ہر آدمی ووٹ دے گا لیکن جب بات آتی ہے قائد کی بات آتی ہے اب دیکھیں دکت کیا آتی ہے امران بھائی ہمارا لیڈر مسلم لیڈر آپ کو صحیح نہیں ہمارے پاس بھی نہیں ہے ہم نے منجدر سنگھ سرسا کو جتایا تھا پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا دلی گردارہ پرندو کمیٹی جو سنگھ گردارہ کمیٹی جو ہماری جو ووٹنگ ہوتی ہے سرکاری ووٹنگ ہوتی ہے ہم نے منجدر سنگھ سرسا کو سرسا کو سرسا کیا تھا اب وہ بھی جا کے بجے پی جوائن کر لی انہوں نے اب اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا جب انہوں نے دیکھا کہ سنگھ لیڈرشپ پر میری زیادتت قدم ہو رہی ہے تو انہوں نے بجے پی جوائن کر لی اب مطلب دھوکہ کہاں ہوتا ہے لیڈرشپ اب اگر مسلم آج میں یہاں نام نہیں لینا چاہوں گا میں بار بار اپنے جبان کو روک رہا ہوں مجھے مجبوری ہونا پڑا رہا ہے آج اگر مسلم اگر ایک نہیں ہوتے ہیں یہ موکہ جو فیبریک انتر الیکشن آپ کے پاس آ رہا ہے ابھی بھی اگر مطاعت نہیں ہوتے ہیں تو پانچ سال تک اکتر پردش کو رونا پڑے گا پانچ سال نہیں کئی سالوں تک رونا پڑے گا کیونکہ جو بنگار کے اندر ہوا جو مہابتی نے ایکزامپل دیا اگر وہ ایکزامپل اگر یو پی کا مسلمان اگر ایک بھر دے دے دیکھو سکھوں نے دے دیا پجاب کے اندر اور موڈی جی آئیت ہے ان کو جو ہے سواگت بھی بہت اچھا کر دیا ان کا اور ان کو سمجھا دیا کہ لیڈرشپ کس کو بولتے ہیں لیڈرشپ نہ بھی ہو تو اپنی اگر قائد اپنی مجبورت ہو تو کیا ہوتا ہے یہ سب سمجھا دیا لیکن یو پی کے اندر جو فیبری کے اندر الیکشن ہے میں چاہوں گا کہ ابھی بہت بڑا ہمارا نمائندہ وہاں پر پرچار کر رہا ہے اگر آپ لوگ سمجھا رہا ہوں تو اس کو بوٹ کریں میں اتنے ہی کہنا چاہوں گا آپ کو جی امیران بھائی میں ویسے تو ہمارے ڈسکشن کافی اچھا ہو گیا اس بارے میں سب کو پتا کیا 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 ہماری طرف سے رہ گئی ہے کیا کامیاز وہ دوسری طرف سے تھی تو آخر میں میں صرف یہ بولنا چاہوں گی کہ آپ نے جو افرٹ دالا وہ بہت اچھا ہے دیکھیں آج آپ نے یہ شروعات کی ہے تو آنے والے انشاءاللہ کچھ وقت میں میں اس کا اگر میں دیکھتی ہوں تو آپ اپنے ایمیو سے جو ہے جس طرح جتنے بھی ویبینار ہو رہے آپ اس کی پوائنٹ جو ہے وہ چیز کی کمی ہے کیسے لیڈرشیب ہم کو چاہیے وہاں پر اور کیسے لیڈر چاہیے ٹھیکے لوگوں کی پروبلمز کو پرسنلی جا کے بات کیجئے اور دوسری بات جب ایمیو کے جو پولیٹکل دپارٹمنٹ کے لوگ ہوگے سٹوڈنس ہوگے یا پولیٹکس میں انٹرس لکھنے والے ہوں گے ایمیس اف کے لوگیں باقی اور اب ایسے لوگوں میں جو ہے آپ کو ایسے کیام پرکھئے یا کوئی لیڈرشیب ایکٹووٹیٹیز کروائے اور ان کو پولیٹک سمجھائیے ان کو بتائیے کہ کیسے لیڈر تو وہاں پر سے لیڈرشیب آپ کو ویڈر کیجئے اور پھر آپ لوگ ابھی نہیں چاہیے لیکن آنے والے کورپریشن کے چنوہو میں آگنال جو بھی آگے ایلیکشن ہونے والے انشاءاللہ آپ اس نے کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ آپ کا بہت اچھا انشاءاللہ میں آپ کو مبارک بات دیتی اس بارے میں آپ نے بہت اچھا بہت اچھا ستارٹک ہو اب میں آپ کو بلوئی کہ اس پر بھی آپ کھڑا کام چاہیے کوئی ضرورت لگے گی تو انشاءاللہ ہمیں بھی بتائیے جی انشاءاللہ بہت بہت شہریہ فراش شیخ سائم میں اب اس کے بعد انوائٹ کرنا چاہوں گا آسف مستبہ بھائی کو جو کو ارنائزر تھے شاہین بھاگ پروڈیسٹ کے آسف مستبہ بھائی کیوں مسلمانوں کی بات دوہزار پائیس کے پولیٹیکل کیمپین میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرنا چاہتی آسف مستبہ بھائی جی اسلام علیکم بھائی میں سوچ رہا تھا کہ ہم اسپیشلی یو پی کے انڈیکس میں میں بات کرے لیکن بہت اچھی بات اللہ لیڈی ہو چکے جنرلائز بھائی سو میں شروع کروں گا سب سے بڑا جھوٹ جو ایک مسلم یا ایک ایک سوسائٹی میں پسلے کئی سالوں سے آرہا ہے وہ ہے ہندو مسلم سکھی سائی آپس میں بھائی 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 میجوریٹی بھائی 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 اتنی ہو گئی کہ وہ they are not helping minority out سو سکھ مسلمان کے ساتھ کھڑے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ وہ بھی minority میں اور وہ بھی سیم تکلیف مجوریٹی کا جیل رہے ہیں جو ہم جیل رہے ہیں پہلی چیز دوسری چیز اللہ کے واسطے یہ self-bashing بن کریے مسلمانوں میں کمیاں ہے بھائی کے لیے بھگ جاتے ہیں اور this is ریڈکولیس اوزنٹ ایکسٹیکٹن اس آرگومنٹ تو کم ایکسٹیج مسلمانوں کی کمیت تو یہ self-bashing ہم ہلپ نہیں کر رہا ہے آپ اپ ایلکشن کا ڈیٹا دیکھیں اگر دوہزار بارہ کا اور دوہزار سترہ کا تو اور اگر ڈیٹا انالائز کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ سل bashing کرنا بلکل ہی واہیات ہے کون سی community elections میں جو ڈاؤن پڑن ہوتی ہے وہ اگر بڑے ایجنڈا پہ کام کارتی بلکل بھی نہیں elections میں لوگ اپنے local مددوں پہ کام کارتے ہیں candidate کو چاہیے کہ لوکل اپنا influence بڑھائے کام کرے ٹھیک ہے تو یہ کہنا کہ مسلمان مسلمان کو support نہیں کرتا یا ہم بھیکی وی کام ہے یا ہم election میں ہم ایک solidified block نہیں بنا پاتے بلکل کوئی بھی it's very utopian to think کہ کوئی بھی community ایک solidified block بنائے گی اگر ایسا ہوتا تو majority بھی solidified block بنا لیتی اور چونکہ majority radical ہے majority islamophobic ہے تو سمجھ بھوژن سمجھ بھوژی party تو ایک بھی seat نہیں ملتا right so is is fictitious utopian سن نکل یہ reality پہ آئیے reality میں اگر آپ دیکھیں گے تو out of 403 seats جو up میں ہے اس میں 57 seats مسلم ٹھک ہے ایک سروے ہے آز نہیں آز سندر سب بلکل اس 403 seats میں 57 seats ہیں جو مسلم ٹھک ہے جہاں سے مسلمان جیس سکتا ہے right اب آپ دیکھیں ان 57 seat میں سے 2012 میں BJP کو 12 seat ملی تھی BS اور SP کو 28 BSP کو 10 International Congress کو 3 2017 میں BJP کو 37 seat ملا ان 57 مسلم بہول چھے علاقوں سے میں مسلمان minority seats کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ہم مسلم issues کی بات کرتے تو ہم کو اپنا voting pattern دیکھنا مسلم seat وں کو 28 ملی تو 25 percent 25 percent vote share ہے اور 2017 میں جب سماج وادی کو 17 seat ملی تو ان کا voting percent 29 6 percent سماج وادی کا مسلم thick seat وں بات 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 دلیت دلیت اندرنیشنل کانگریس کا دیکھئے 12 percent ان کو vote ملا تھا 2012 میں اور 2017 ان کو 6 percent vote ملا تو وادی بات بات percent vote ملے تھے 2012 میں اور ان کو 49 percent vote ملا 2017 میں تو بات percent بڑھا ہے تو بات بات مسلمان کی وجہ سے نہیں بڑھا رائیڈکل ہندو society کی وجہ سے بڑھا رہا ہے اس کو مسلمان کا vote percentage جو ہے وہ constant ہے ہم اپنی party اپنی چیز نہیں بدل رہے یہ بہت اچھی بات نہیں ہے میں اس پر بات نہیں discuss کروں گا اگر آپ margin کی بات کریں ابھی تک میں نے بات کیا seat 50 seats دس ہزار سے بیس ہزار کے بیچ کے ڈیفرنس پہ ڈیارے ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی بات بند傳 میڈ DAY آمی موسیبت میرا اپنا خیال وہ نام لیے ہم SAM مجھے می wi موسیبت جھل رہے بہجان سماج بی بی موسیبت جھل ٹھے بی بی پی موسیبت ہے تو یہ کوئی کہ دوہزار سترک ایلیکشن کے بعد یوپی کے بہت حالات بدل گیا ہے ایسا نہیں ہے یوپی اور مسلمانوں کے حالات پچھلے سات درشکوں میں نئی بدلے ہیں تو ہم کو ایک چانس ان تنظیمیوں کو دینا چاہیے جو ایک دم کانفیدنٹلی اپنے کو اسیٹیو مسلم بتا رہی ہیں اور اس برسیس پہ ایلیکشن لڑا رہی ہیں ٹھیک ہے تیسری بات اگر ہم بات کرے کہ دو پرسنٹ سکھ یا ڈائی پرسنٹ سکھ اگر ایک سٹیٹ ایلیکشن لڑ سکتے ہیں اور یہ اور جی سکتے ہیں پنجاب میں اور یہ لوگ کلیکٹیوی ایک کسانوں کا مددہ کر سکتے ہیں تو بیس پرسنٹ مسلمان کیوں نہیں کر سکتے آخر انٹائی سی اے مومنٹ کے بعد میں انٹ رزلٹ تو رول بیک نہیں ہوا جیسا کسان کی بل میں ہوا اس میں بہت مائنو ڈیفرنس سے سمجھے دو پرسنٹ سے کنسولیڈیٹیٹڈ ہے پنجاب میں ڈیس پرسنٹ مسلمان ڈائیورسی فائیڈ ہیں ڈسٹیبیوٹڈ ہیں انٹائر کنٹری میں ووٹنگ پیٹن میں یہ بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں کرتا ایک سٹیٹ ایسا تھا جہاں پہ مسلمان ووٹ کنسولیڈیٹ تھا وہ تھا جمون کشمیل اور وہاں پہ بھی ان کو اتنا ناغوار گزرا کہ انہوں نے 370 اپروگیٹ کر کے پوری اسیمبلی کو ڈیزولپ کر دیا تو ان کے کورم اسلامفو بیا ہے آرٹیکل تین سو ستر اسی آمین سیٹیزنشپ آبینمنٹ ایک اسی لیے آیا تھا کہ بی جی پی کو وٹ ملتا ہے مسلمانوں کو تن کرنے کے لیے یہ جو 38 پرسنٹ ووٹ کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ چوری ٹائٹ کر کر رکھتے ہیں ہے ٹائٹ کر رہا ہے تو اس نے دیر بیٹی آی سیٹید میں ڈیزولپ کر دور پر سے ٹائٹ کر رہا ہے کہ یہ یاری کے بارے خیق ڈیزولپ کرٹ رہے ماں ، والای ڈیزولپ کر سکتے ہیں وہ کسگل رکھتے ہیں کہ کشمیل پر آئی سیٹیزنے کا ٹچکہ نہیں ہیں اور وہ جنہوں نے ملتا ہے کہ کشمیل کا چینہ چینہ ٹائٹ کر خود رہا ہے ٹائٹ کر دوری اور پر سے ہم بھی نظر نے ملتا ہے کہ یہاں اسے سیکھنے کا سب سے پہلی پہلا سبق یہ ہے کہ ہم کو اپنے ووٹ کو کنسولیڈیٹ کر کے دینا ہے اور ہم کو سیکولر مسیح مسائیہ کو نہیں دینا بی جے پی کو ہرانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے ہی نہیں یہ ذمہ داری آپ مہرمانی کر کے سماجبادی کو دے دیجئے یہ ذمہ داری آپ بہوجن سماجبادی کو دے دیجئے یہ ذمہ داری آپ کانگریس کو دے دیجئے کہ بھائی آپ ہراؤ پاور تو آپ ہی لوگ لے رہو نا سات درستوں سے کبھی اس پی کبھی بی اس پی کبھی بی جے پی مسلمان کو تو پاور ملا نہیں تو ہم کو تو اپنا اپنا الیکشن کیمپین پہلے تو نگیٹیو کنوٹیشن سے لینا ہی نہیں ہم کو بی جے پی ہرانے کی ذمہ داری نہیں یہ ذمہ داری سماجبادی بہوجن سماجبادی آسی بھائی آسی بھائی میں تھوڑا سا معافی چاہوں گا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات کے اوپر ہی ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہاں مشکل پتہ کیا ہے دیکھیں میں ایک چھوٹے ازام پر دیتا ہوں آج کل ورڈس اپ پہ بھی چل رہا تھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور ایک بیریسٹر صاحب آئے تو انہوں نے راشپتی ماتما گاندھی بنا دیا ایک بیریسٹر صاحب آئے تو ان کو دلال بنا دیتے ہو تو یہ کون بناتا ہے بی ٹیم کا یہ مسلم قوم خود بنا رہی ہے کوئی باہر کا آدمی آکر نہیں بنا رہا ہے کوئی ان کو آکر نہیں بتا رہا ہے کہ بیریسٹر صاحب آئے تو یہ مسلم کو خود بتا رہی ہے جو سماس باتی پارٹی کی ذریعہ بچھا رہا ہے جو ماہ باتی کی ذریعہ بچھا رہا ہے جو کونگرس کی ذریعہ بچھا رہا ہے وہ وہ ان کے خلاف جو ہے آہ گلت بیانت باجی کر رہا ہے جو سچا مسلمان ہے ایک پانچ وقت کا نمازی اگر آپ کے بیچ میں آتا ہے بیریسٹر صاحب آئے سیدن ویسی ہیدر آباد سے چل کے آتا ہے وہ اگر آپ کے آپ کے مسائلوں کی بات کرتا ہے آپ کو مدرسوں کی بات کرتا ہے آپ کو متاہد ہونے ہو جیتے متاہد ہونے کی بات کرتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہو کہ یہ بی ٹیم ہے بی جے بی ٹیم ارے بی ٹیم تو بی جے بی کی تب فائنل ہوگی تب آپ پہلے اس کو جتا کے دلاؤ پہلے آپ اس کو پرکت ہو ہی آپ سماج باتی پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں ماہ باتی کو دے دیتے ہیں کاؤرس کو دیتے ہیں آپ کے لئے وہ بی ٹیم نہیں ہوتی ہے اور ساری ساری جو ہے دھارمدار آ جاتا ہے کہ بیسٹر صاحب دنو ویسی آیا ہے ہیدر بات سے چل کے بی ٹیم ہے ارے بھائی وہ پانچ وقت کا نمازی ہے اور سب سے پڑھا لکھا جو ہے اس ٹائم اگر لیڈر اگر آپ دیکھیں گے سیاست کے اندر اگر سب سے پڑھا لکھا لیڈر ہے تو وہ بیسٹر صاحب دنو ویسی ہے جو ہیدر بات سے چل کے آیا ہے اور وہ وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ ایک ہو جائیں اور وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہماری ہماری جمعیواری مسلمانوں کو جمعیواری نہیں ہے ہارانے کی مسلمانوں کی جمعیواری نہیں ہے بی جے پی گورانے کی مسلمانوں کو جمعیواری ہے اتحاد ایک ہونے کی اور ایک ہو کے اپنے قیعد کو سماننے کی اب ایک واقت ہے یہ جہاں پہ اگر ایم ایم ایکشن نی لڑی تھی تو وہاں بیجے پی کیسے جیٹ جاتی ہے سبی جگہ تو ایم بیجے پی کیسے جیت جاتی ہے سبی جگہ پہ بیسٹر کو دین ہو اپنے کیجئے جاتی ہے اگر اس کو جیتنا ہی ہوتا تو وہ اولیڈی ایم بھی ہے اور ان کے ساتھ امتیاد ایم بھی ہے وہ وہ اتنا ان کے پاس ابھی اتنا ان کے پاس ہے کہ وہ دسوں سال بیسوں سال پچاسوں سال سے بھی بیٹھ دینا ہے تو ان کو غتم نہیں ہوگا جب تک مسلم قوم ایک نہیں ہوگی اس کے ساتھ یہی ہوگا اس کو منچ پہ بیٹھنے میں دکھت آئے گی اس کی کوئی بھی بات نہیں اٹھائی جائے گی آج آپ دیکھئے گیجٹ جو پیش کیا ابھی جو گیجٹ پیش ہوا ہے اس میں سکھوں کے اوپر کتنی بات کی گئی سکھوں کا کتنے لبابنے انہوں نے دیا کہ آپ کے لئے یہ کریں گے اقلے وہ کریں گے وہ کیوں ہوا کہ سکھوں نے اپنی مسائل کو پیش کیا انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ چاہے دو پرسنٹ ہے لیکن ہم لوگ متائز ہیں ہم لوگ ایک ہیں جب ہم لوگ ایک ہیں اور ہم لوگوں نے اپنا جو ہے اپنا ہفتی کھایا اور یہی کام جو ہے مسلم قوم کو کرنا پڑے گا اور چاہے ابھی آپ آج کرو چاہے پانچ سال بات کرو چاہے دس سال بات کرو لیکن اگر آپ پانچ سال دس سال کی بیٹ کریں گے تو آپ لوگ بہت ٹوٹ جائیں گے آپ کو چھوٹا چھوٹا نوالہ بنا کے آپ کو کھا جایا کھایا جا رہا ہے آپ چھوٹے چھوٹے نوالوں کے روپ میں اپنے آپ کو جو آپ جا رہے ہو آپ کسی ایک پولٹیکل پارٹی کے موں میں جا رہے ہو جو آپ کو کھا جائے گی جب آپ پوری روٹی بن جاؤ گے تو آپ کو وہ نہیں کھا پائیں گے میں اتنے آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک ہو جائیں میں اس لئے اگزامپل دیتا ہوں آپ لوگوں بار بار اگزامپل مثال دیتا ہوں سکھ قوم کی کسان اندولن کی کہ اگر سکھ قوم کسان اندولن اگر واپس کرا سکتی ہے تو ہم لوگ سین ارسی کا بل کیوں نہیں واپس کرا سکتے یا مسلم کو کیوں نہیں ایک ہوتی ہے مسلم قوم کو ایک ہونا پڑے گا اور میں شاید آپ کے مادم سے ایک کہنا چاہوں گا کہ اگر سین ارسی کا اگر پروٹیس دوبارہ شروع ہوتا ہو تو اس کو بھی شروع کرنے کیا آپ لوگ کوشش کریں کیونکہ وہ بہت بڑا ایک مومنٹ بن گیا تھا ایک ایسا مومنٹ بن گیا تھا جہاں پر ہر ہر تپکے کا لوگ ہر چھوٹا بڑا امیر گریب بڑا لکھار نوجوان بہنے بچے جو ہے اس میں شامل تھے اور وہ بہت بڑا ایک اندولن کے طرح ایک اندولن بن گیا تھا جو ہر گلی کچھے میں تھا چھوٹے چھوٹے دلی کے اندر ہی بہت سارے شائن بھاگ ہو گئے تھے پوری انڈیا کے اندر تمام ہو گئے تھے ابھی تو انڈیا کے بہار بھی کچھ کنٹریوں میں شائن بھاگ لگنے شروع ہو گئے تھے تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی کہا کہ ابھی ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے لیڈر نہ ہونے کا کارنا ہے کہ ہم لوگ متاہد نہیں ہیں اور جب تک متاہد ہوں گے نہیں تب تک ہمارے ہاتھ سے یہ سب چیزیں نکل جائیں گے پھر ہم لوگ بیٹھے برسائیں گے دو تین چیزیں ہیں میں آپ کے اسٹیٹمنٹ میں آتا ہوں واپس پنجاب کے اندر بھی جہاں دو پرسنٹ سکھ سنٹرلائز ہے وہاں درجنوں پولیٹیکل پارٹی ہے اور پاور میں وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے 1984 کا سکھ جنوسائٹ کرائے تھا ٹھیک ہے تو یہ ایک یوٹوپین ہے جو کئی سالوں سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کو ایک ہونا چاہیے ہم کو بھکنا نہیں ہے I don't agree to this argument at all کیونکہ سنٹرلائز اور دیسنٹرلائز کمیلیٹی میں فرض سمجھے اور کمیلیٹی مسلمانوں کا ووٹ پیٹن بھی بہت زیادہ نہیں بدلا ہے نمبر کے حساب سے پرسنٹیج کے حساب سے بدلا کیا ہے بدلا ہے ہندو سوسائٹی کا ریڈیکلائزیشن کا پرسنٹیج آپ اس پہ بات کریے اس پہ ہمارا کوئی سے نہیں ہے ہاں یہ بالکل صحیح کہ ہم کو اپنے ایک انڈریٹ کو ووٹ دینا ہے ریلیجیس طور پہ جو سوشلی پولیٹیکل ایک نومکلی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو لیکن اب دیکھیں میں بہت اپریشیئٹ کرتا ہوں سکھوں کو کہ انہوں نے شاہینباہ پروٹیس میں like they were there with us shoulder to shoulder اس کے علاوہ کسان آمدولن کا بہت بڑا مومنٹ انہوں نے لیڈ کیا ایک ایک بہت بڑا لیسن شاہینباہ نے دیا کہ ایک ایک مومنٹ بینہ عورتوں کے پارٹیسپیشن کے نہیں چل سکتا اور عورتے مرد سب سکھ آپ اپنی ایڈنٹیٹی کے ساتھ کسان مومنٹ میں لڑے ہیں اور آپ نے جیت حاصل کی ہے i really appreciate that لیکن پولیٹیکس ریٹورکس پر نہیں چلتا یہ کہنا مسلمان بکا ہوا ہے مسلمان متحد نہیں ہے کوئی کام متحد نہیں ہے سکھو کا vote پٹن آپ دیکھیں پنجاب کی بیتار پچھلے بیس سالوں میں تو کبھی کانگریس کبھی 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 بیجی پی کو vote تو this is how thing goes ہم کو سیلیکٹیو ہونا ہے یو پی ایلیکشن میں اگر ہم سیلیکٹیو کیسا ہوں گے مسلمان انہوں نے ہم ہمارا پولیٹیکل امبیشن چھوڑی ہوتا ہے بیجی پی کو ہرانے سے اور جب الیکشن انہوں ہوتا ہے ہم آتے ہیں کہ بھائی ہم تو بیجی پی کو ہرانے جو پارٹی بیجی پی کو ہرانے میں سب سے سب سے آگے ہوگی ہمارا پورا بوٹ اس کو جائے گا ہم دیتے بھی ہیں ہم نے کانگریس کو ڈیولپمنٹ کے نام پر نام پر ہم نے اپنی ایسپیریشن سن کے سامنے لانے ہم کو اپنی چیز بتانی ہے کہ ہاں ہم اگر آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم اگر آپ کو ووٹ دے رہے ہیں تو ہماری یہ چیزیں ہیں آپ اس کو appreciably مانیے جب U.P کے اندر شہروں کے نام بدلے جا رہے تھے جب citizenship چیزیں کوئی سمجھوڑی آکے ہی تو نہیں کر رہے کہ جب ہم پاور میں واپس کریں گے تو ان شہروں کے نام واپس کریں گے تو ہمارے مددی ایک دام irrelevant ہو گیا ہے irrelevant اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم کنسولیجیک نہیں میں مانتا ہوں اس وجہ سے بھی relevant ہے کہ ہندو سوسائٹی لارضلی بی جی پی ریڈکلائز کر رہی ہے یادو کا ووٹ آج یادو کو چھوڑ کے سب بی جی پی میں جا سکتا ہے ڈالیتو کا ووٹ آج بی اچھوڑ کے بی جی پی جا سکتا ہے اور یہ جا ہی رہا ہے ڈالیتو ایک ہی لویل ووٹ بینک ہے وہ ہے مسلمانوں کا تو ہم کو بھی دیسیسیب کھلنا ہے بھائی میں تھوڑا سا بیچ میں آپ سے معافی چاہوں گا مجھے بیچ میں بولنا نہیں تھا لیکن مجھے تھوڑا سا کہ کہ میں تھوڑا سا گلیسیب ہو کہ آپ سے بات کر رہا لیکن یہ آپ کو پینچ بھی کرے اور آپ کو سمجھنا پڑے جو بھی مسلم بھائی اس کو سمجھنا پڑے گ گرگاؤں کے اندر اگر کچھ نمازیوں کو وہاں سے خدیڑا گیا میں بہت رف ورڈ یوز کر رہا ہوں کچھ ہندو وائنی کے لوگوں نے کچھ ہندو وائنی کے لوگوں نے کچھ میں word اس لئے یوز کر رہا ہوں اگر پوپولیشن میں پرسنٹیج کو دیکھے تو کچھ ہی لوگ تھے سو ڈیٹھ سو ہوں گے اور جیدہ پچاس سو ہوں گے جب گردوگامو کے اندر نماز پڑھنے سے خدیڑا گیا تو وہ لوگ وہاں بھاگ نہیں وہاں پہ بہن ہندو بھائینے کیوں نہیں خدیڑا آپ نے واپس وہاں پر کیوں آپ لوگ جھگ گئے اس چیز کو سوچ سمجھ ہوگا شہد میری بات آج آپ کو کڑوی لگ رہی ہے لیکن آنے والے کچھ کچھ اتیاس میں یہ بات رچی جائیں کی کسی سکھ بات جس گردوارے میں اس نواز کو ادا کرنے کے گیٹ کھولے گئے یہ ایک اگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو اس میں کوئی جھوٹ اور کوئی آپ بڑھتے ہیں آپ بند کر دے جائے گا آپ آپ کے اوپر چارجز لگ جائیں گے پولیس آپ بند کر دے گی سپیشل سناف آپ پیش لگ جائے آپ درے ہوئے ہیں آپ جب گردوارے نے اتنی امت کری بات سکھتے سیدھے سیدھے سا دو ہوں گے کتنی کمیٹی ہوتی ہے بوڑ کی دس لوگ ہوں گے لیکن انہوں نے نردنے لیا اس کو کہ نئی نماز کے لیے گردوارہ کھولا جائے تو وہ 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 طاقت مسلم قوم کو لانے پڑے گی میں معافی چاہوں گا تھوڑے میرے ورڈ تھوڑے کڑوے ہیں لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا اور سب لوگ کو سمجھنا پڑے گا کہ کمی کہاں پر ہے جی ہلو ٹھیک ہے بینرہ جی مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جس کمیونٹی پر بیٹھتا ہے اور جو سٹیٹ سپانسر جنوسائیڈ کا شکار ہوتا ہے سات درشکوں میں تو بہت ساری چیزیں چینجز ہوتی ہیں بیجی پی رول سٹیٹ میں ان کا رویہ اور نون بیجی پی رول سٹیٹ میں رویہ آلگ ہوتا ہے ہریانہ میں بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں اور دیکھیں یہ ایک اپریشیابل جسٹر ہے جس کو جس کو سب لوگ اپریشیاب کرتے ہیں اس وقت یہ کہنا بھی کہ ہم گرگوار آپ کے لئے کھول رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے یہ بہت اپریشیابل ہے حالانکہ میں اس وقت بھی میں نے لکھا تھا کہ یہ بہت اچھا جسٹر مطلب بھی ایک لانگ سسٹینیبل جسٹر نہیں ہے مسلمانوں کی مسجدے ہیں وہاں وقت کے اندر ہم کیا کے ساتھ رہے ہیں ہماری مسجدے ہی واپس ہم کو کر دیں گے تو ہم کو پارک میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی گرگاؤں کے اندر بائیس مسجدے ایسی ہیں جو وقت پروپرٹی کی مسجدے ہیں جہاں پہ نماز نہیں ہوتی تو اگر سرکار ہماری اپنی مسجدے ہمیں کھول دے تو ہم کو نماز پڑھنے کے پارک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ہی نماز پڑھ لیں گے ٹھیک ہے سب سے اگر آپ کے سوال ہے کہ یہاں سے گاڑی بس بھر کر لوگ کیوں نہیں گے مہا جا کے انہوں نے نماز کو نہیں پڑھیں تو مسلم community دیکھیں peaceful community ہے ہم آپ اس چیز کو سمجھے پورا شاہینبہ کا پروٹیس ایک peaceful way میں ہم نے پورا لڑا ہے اور اس بارے میں petitions supreme court میں سب جگہ high court میں لوگ جا رہے ہیں cases ہو رہے ہیں ہاں اب ہی آپ کہیں گے کہ آپ کو ایک aggressive group لینا ہے یہ بھی صحیح ہے یہ کیونکہ ایسا ایسا موقع آ گیا ہے کہ ہم کو اپنے سستانیس کو یہ اگری تکھانا ہوگا اور دیرے دیرے دیکھیں چیزیں ہو رہی ہیں آج کے چھے مینے پہلے ایک اپ ایتا سولے اچھے بائی میک is off بندرہ صاحب پلیز off your mic 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 بندرہ صاحب پلیز continue بندرہ صاحب پلیز on your mic okay was my mic off the entirety of the statement یا بیچ میں off مجھے پتہ نہیں تو میں بندرہ صاحب کے سوال کا یہ جواب دے رہا تھا کہ یہ کہنا کہ مسلم community آگے نہیں آئی یا گاریا بھر بھر کے ہم گوڑگاو کیوں نہیں گئے ٹھیک ہے تو آپidor جنجھے کہ ایک fight agration والی بیوٹی اور ایک fight legal battle بیوٹی ہے ساری کمیلیٹی مل کے اگری بیوٹی ہے ہماری ویس مسجدیں ہیں جو وہاں انہوں نے جہاں نماز نہیں ہوتی گرگاو کے اندر اگر وہ ہماری مزیدیں واپس کر دیں گے تو ہمیں پارک میں نماز پانی کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک تو ایک کمیونٹی جو آپ نے جب دلی میں تھے تو آپ نے دلی کے دنگے دیکھے دوہزار بیس کے اندر کس طرح سے پولیس دنگائیوں کے ساتھ ملکے انہوں نے والے سنلیش کیا مرد آباد کے دنگے دیکھئے ہاشمپورا مسکر دیکھئے اپنے لہے ماسکر دیکھئے گدرات کے دوہزار دو کے دنگے دیکھئے سکھوں کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے اور ان کے ظلم کے لئے آج اگر مسلمان پوٹا کا شکار ہے تو سکھ ایک زمانے میں ٹاڑا کی شکار تھے جس میں کہتا ہے نا 97% لوگ انوسینٹ تھے 3% ہی کنوکشن ہوا اس میں بھی کتنی سچائی ہیں تو جب ایک کمیونٹی کو سیریز آف آپریشن ہوتا ہے ڈیکیڈل آپریشن تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمت یا جذبہ کم ہوتا ہے مسلمانوں میں صدا ہے اور یہ اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اس کو بولنے میں جس ہنساپ نے سکھ نے اپنے کو اگنائز کیا ہے ہم اپنے کو اگنائز کرنے میں اتنے سکسسفل نہیں رہے ہیں بٹھ پھر بھی میں اس کو ایک ایک پوزیٹیو کنوٹیشن پر لیتا ہوں لیکن ہر چیز میں بیش کرنا کسی کمیونٹی کو وہ صحیح نہیں ہے ہر چیز میں بولنا کہ آپ ایسا کمیونٹی آپ نہیں کر پائیں ایسا کمیونٹی ہم کر رہے ہیں ہم نے اتنی چیزوں جھیلنے کے بعد بھی ہم کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ڈر ہے اسپیشل سل کا میں خود کئی بار اسپیشل سل سے انٹرلکیٹ ہوا ہوں اور آج بھی ریلیف کا کئی جگہ کام کرتا ہوں جسپائٹ کیا مجھے درجنوں کول آتے ہیں لوکل تھانے سے تو کام کرنے کا ایک وے ہے سکھ ایک جگہ سنٹرلائز ہے مسلمان ڈی سنٹرلائز ہیں اگر مسلم 20% ہے تو ہندو ریڈکل باقی کے لوگ 80% آتے ہیں ہم کو اپنا گیم نمبر میں کھیلنا ہے نمبر میں گیم یہی ہے کہ ہم کو پولٹیکس ہے نا پولٹیکس is all about begging پولٹیکل پارٹی الیکشن میں ووٹوں کی بھکاری ہوتی ہے ہم کو ان کے وائچہ آئی ٹریٹ کرنا ہے آج ہم کو اپنا ووٹ کسی پارٹی کو دے بھی رہے ہیں اور اگر ہم اپنا ووٹ کسی پارٹی کو دے بھی رہے ہمیں AIMIM کو کہنا چاہیے کہ آپ اگر آتے ہیں پاور میں جو کہ بہت مشکل ہے تو آپ سے یہ سب ایکسپیکٹیشن ہیں اگر ہم اپنا ووٹ سماجوادی کو دیتے ہیں تو ہم آپ سے یہ چیزیں چاہ رہے ہیں ویسا دگلپن جو پچھلے پانچ سالوں سے سماجوادی نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے وہ appreciable نہیں ہم کو بولنا پڑے گا کہ اگر مسلمانوں کو وہ گولی مار رہے ہیں تو آپ کا cadre کیوں نہیں روٹ پہ اتر رہا ہے اگر شہروں کے نام بدلنا ہے تو سماجوادی یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم واپس نام کریں گے تو یہ بھی تو سوچنا ہے نا اور ایک پورا جنریشن انہوں نے ایدھا کے نام پہ برباد کر دیا آگلا جنریشن مطورہ کے نام پہ پھر کاشی کے نام پہ کیا ہم اسی لئے برباد ہوتے رہیں گے تو اس گیم کو ریٹورک پہ کھیلیں گے تب پوسیبل نہیں ہے اس گیم کو شروع ہم کو کھیلنا ہے اور اس گیم کے لیے ہم کو بھئی ہے پولٹیکل نمبر ہم کو انیلائز کرنا ہوگا کس کنسیچونسی میں کون سا ووٹ ہے وہ انیلائز کرنا ہوگا اور ہم کو بی جے پی کو ہرانے کی ذمہ داری سے تو بالکل شروع نہیں کرنا ہم بی جے پی کے آنے بی جے پی کے نئے آنے سے ہم مسلمانوں کی کنڈیشن میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق نہیں ہوا ہے ہم کو وہی سوچنا ہے جی عمران بھائی اگر آپ کچھ آج کرنا چاہے جی آسین مصطبہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت خوبصورت انداز میں اپنی بات رکھی میں بس اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک شیر ہے بہت فیمس بھی ہے کافی لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہ دلیں نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے گم کی شام لمبی ہے گم کی شام مگر شام ہی تو ہے انشاءاللہ اس مشکل سے ہم نکلیں گے اور کوشش ہے ہماری ایک چھوٹی چی کوشش ہے لوگ کو ارگنائز کرنے کی اور ارگنائز کر پائیں گے لیکن وہی ہے کہ وقت لگتا ہے چیزوں کو ارگنائز کرنے میں اور ہم نے کوشش کی ہے اس سے پہلے بھی ہم لوگ کوشش کرتے رہے ہیں علیگرد مسلم نیورسٹی بہت پہلے سے کوشش کرتی ہے یہ ان سب چیزوں کو لے کر کے لیکن وقت لگتا ہے اور ایک دن انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے آپ جیسے لوگوں کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ کامیاب بھی ملے گی تو اب اسی سیریز میں میں اگلے جو ہمارے سپیکر ہیں محمد ابراہیم بھائی جو ہمارے سینئر بھی ہیں اور بھلیلی سے ہیں ایک سوچال ایکٹیویسٹ ہے محمد ابراہیم بھائی وہ اپنی بات رکھے محمد ابراہیم بھائی دیکھئے کچھ آج جو میں نے سنا ہا اس میں کچھ چیزیں ہیں میں بینڈرہ سام نے جو کہیں وہ باقی میں کچھ باتوں سے میں اقتفاق رکھتا ہوں بہن فرد نے جو کہا اس سے بھی کچھ باتوں سے اقتفاق رکھتا ہوں اور ابھی بھائی کی باتوں سے اس میں کچھ چیزیں کہنے چاہتا ہوں ان چار لینے جو آج مسلمانوں کو بلکل سٹھیک بیٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے جن کو سکھایا تھا ہم نے صلیقہ چلنے کا آج پھر وہی ہمیں دعوائے کرنے لگے میرس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری بات یہ پارٹیاں ہمارے ساتھ گلت کیوں کرتے ہیں جس نے بھی ہمیں کیا دھوکہ دیا کیوں دیا اس کے ذمہ دار تو ہمیں جس نے ہم لے کر چلنا ہے ہم نے آج تک اپنے ٹنسل کنڈیشن جیسے بجنس شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے تو ایک نیم قانون ہوتا ہے ہمیں شیہد اپنا آئے ہمارا کسٹہ شیہد آئے گا کچھ نہ کچھ تو ہمارا اس پر رہتا آئے کہ ہم اسے کلیئر کرتے ہیں ہم اپنے نیتا کے پیچھے لگے نیتا نے کیا کیا ہمارے نیتا نے ہماری آواز کہاں بلند گی سماجی بادی بارڈی 18% کا ریجرویشن کی جب آتا ہی تو اس کے لیے کیا ہوا اس کے لیے ہمارے نیتا ہی تو بیک فٹ با آگے اگر وہ یونائٹ ہو گئے اس چیز کی آواز اٹھاتے تو کیا ہوتا میں بندرہ جی کو سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ ہم خود جا کے شاہین باغ ملے ہیں تو جس طریقے سے وہ اب وہ دوسرا شاہین باغ لگنے میں بہت ٹائم لگے گا ایک انسیڈنٹ تھا وہاں پر کیا تھا سب لوگ دل پہ لے کے کیے ہوئے تھے اگر وہاں سیاست اندر ہو گز گئی ہوتی تو سعودے بازی ہو گئی ہوتی یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر جن لوگوں نے قربانیاں دی وہ دل سے دیں ان کی جذبے کو سلام کرنا چاہیے اگر ہم چینج لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک اسی شاہین باغ کی طرز پہ نیتاؤں کو سائٹ پر رکھ کے ہمیں ایک پلیٹ فرم تیار کرنا ہوگا تاکہ ہم لوگ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اکھٹے ہوں اور دوسری بات ایک چیز اور بھی ہے مسلمان کہاں اپنے بارے میں سوچ رہا ہے مسلمان تو بھیڑ کا حصہ ہے اس کی فلو میں بہر رہا ہے کہ جیسے اس کے نیتان کے جیسے میرے یہاں ہیں اگر میرے یہاں مسلمان چاہے سیٹ اسی کی رہے گی ایک لگ دس ہزار ایک سو اٹھارہ بیدان سبہ بیڑی میں مسلم ہیں اگر مسلمان صرف ایک لیکن جو دوسری پارٹیاں وہ خود نہیں چاہتی ہیں کہ مسلم اگر لیڈرشپ مضبوط ہوگی تو پارٹیاں جو سیاست کرنے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے ہر پارٹی وہیں مسلم کو پارٹیاں خود نہیں چاہتی ہیں انہیں سیاست کرنے ہیں اگر تم پر سیاست نہیں ہوگی تو ان کی سیاست ختم ہے میرے سبھیرا کہنے کا مطلب ہے دو کوئی دوسری بات یہ یہ نظام اوپر والا چلاتا ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس قوم کے لیے لوگوں کو خود آگے آگے پڑنا ہوگا ہم لوگوں نے ورک کہاں کیا ہم نے ایمیو چھوڑی ہم بہاں سے لے ہم یہاں پر دیکھیں گاؤں کا آئے اس سے جیسا پڑھا دیا اس نے پڑھا دیا راشن ویلیہ سرکار کی طرف سب اس میں کچھ ہے جب جس ایلیکشن میں ایک کروڑ بھی کوئی نیتہ خرچ لیے ہمیں اپنا ممرینڈپ دینا چاہیے اپنی مانگے دینا چاہیے کہ ہم اس شرط پر آپ کو ایلیکشن لائیں گے یا ہم آپ کو اس شرط پر سپورٹ کریں گے کہ یہ یہ مددی ہمارے اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں لیکن آواز کہاں اٹھا رہا ہے گئی ہم کھوڑ نہیں چاہ رہے اگر ہم چاہتے تو ایسا یہ نوبت نہیں آتی ہمیں دکھر دیا گیا میرے افسوس کی بات وہ یہ تب ہوتی ہے دیکھیں جیلیت بھائیوں نے اپنے نیتہ کو پہلے کاشی رام جی کو نیتہ مانا بہن مارتی کو نیتہ مانا چند شکت تک انہوں نے قبول کر لیا اسی طریقے سے اٹھائے گئے لیے کسی برادری میں ہر برادری والوں نے اپنے نیتہ کی مخالفت کی بلکہ نیتہ مانا اور یاد اب تو آپ ہم سے بنت ہیٹ کی پوزیشن میں ہیں ان کی ہاں تو کئی کئی نیتہ وہ سب کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کور کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں کوئی نیتہ آ جاتا ہے تو بی ٹیم اور سی ٹیم مجھے افسوس ہو اس بات کیا تھی میں بمانگے دہن یہ کھلے چیلنج کے ساتھ کرتا ہوں کہ اگر کوئی نماز پڑھنے والا اور قرآن پڑھنے والا کر گدار ہو سکتا دنیا کا ہر شخص گدار ہوگا ہر مسلمان گدار ہوگا آپ نے اس نے تحمد لگا دی ایک فل بیشنے والا میں فل لینے کے لئے بلے رہے اوہیسی کے درم میں نے کہت تمہاری زندگی فل بیشتے ہوئے ہوگی تمہیں پھل بیشنا اوہیسی نے بابا بنائی گئی ہے وہ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ بدلاؤ گی جس سے بات پر ہر انسان اوپ چکا آئے ہمارے سکول چل رہے ہیں ہم نے کوچنگ سینٹر کھولے ہم نے وہاں پر جا گئے گریبوں سے بات کی راشن لیتے وقت تو بڑے خوش رہتے لیکھو اس کے بعد دکھڑا یہی ہے کہ کیا کریں بچوں کو آگے کیسے بڑھائیں لیکن سب باتوں کے لیے ہم سب کو کہیں نہ کہیں تو یہ بتا ہے وہ تو نیتا کے ان کی ایک پلیٹ فارم ہے کہ ہمیں کہاں ہیں انہوں نے سماج بات دی کہ ہمیں چل لیے سائیکل اس بک سائیکل نشان ہے ان کا لیکن کیا ہے نیتا کے پیچھے لگے ہو گئے اس نیتا کو ٹکٹ ملیا تو ہم اس کے اس کے نہیں ہوگا تو اس کے اور مسلمانوں نے معاف کرنا میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی یہ سوچے ہی نہیں جیسے قرآن شریف کی اعتاعت ہے جو ہمارے رشت و اراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس کی یہ کہ چیز درست ہو نہ آئیں کہ اس کی ایک آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بت لیے نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدل لے گا ہم جب پانی لینے پیاس لے گی تو پانی لینے کیلئے آئیں گے تب ہی کوئی دوسرا آدمی دے گا نل چلائیں گے ہینڈ پمسے لیں گے ٹوٹی کھولیں گے تب بھی لیے آئے گا بچہ روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے ہمیں بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ ہمیں پرشان نہیں کیا ہے ہمیں ایک دوسرے کی ہاتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہاتھ پکڑتے اور آگے بڑھتے ہم نے ٹانگ کھیجنے کا کوشش کی جب ٹانگ کھیجی ہم بیک فٹ پا آگے ہم نے وہ کام ہی نہیں کیا اب سرسیر اللہ رحمہ انہوں نے بنائی لیکن کیا جس یاد رکھنا جس قوم کی تہذیب اور روایت ختم ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جس نیتا کہ مسلم نے ہمارے لیڈر کی بے زیتی ہوئی کیا اس کے پیچھے کوئی آیا وہ اسی میں خوش ہے ارے کوئی بات نہیں ہم پارٹی کے تھے وہ نہیں جانتے تھے ہونا یہ چاہیے تھا وہ نیتا اپنے ساتھ لینے کے بعد نرازگی دکھاتا اس کے سپورٹر اس بائی کارٹ کرتے کہ کچھ نہیں جہاں عزت نہیں ہے تو وہاں بورڈ دینے سے فائدہ کیا تو میں کون کر رہا ہوں انہوں نے تو معلوم ہے کہ مسلمان ہمارا خریدہ وہ غلام ہیں جب تک یہ ذہنیت سے نہیں نکلے گا جب تک اسے پتنے چلے گا کہ ہم ہمارا فنڈیمنٹل رائٹر یا دیکار ہے بورڈ ہم کسی کو کرسی بلواج نہیں سکتے اور کسی کی کرسی چھلوا بھی سکتے لیکن جب انہوں نے سوچ لیا کہ مجھے پانسو میں تو یہاں دیکھتا ہوں میرے ہاں چہرمین ہی ہوتی ہے الیکشن تو پچاس سایٹھ لاگ روپہ خرچ ہوتے ہیں اب وہ پچاس سایٹھ لاگ روپہ کہاں سے پورے کرے گا ترکی کہاں سے ہوگی ہونا تو یہ ہے اب جیسے میرے ہاں وہ تھے نسیم صاحب ابھی آ رہے ہیں ایک مثال دیرا اون مند کی اب وہ پہلے بیس بی میں تھے مایوٹی نے کہہ دیا بہرہی بدان سباہ سے مسلم کنڈیٹ نہیں ہوگا انہوں نے کہاں دو دو کروڑوں پہ خرچ گئے سونے کی سائکل دے دیا اپنے چیز کو ابھی سوا کروڑوں پہ ایسے مسلم پہ کتنے لوگ آئی ایس پی سی ایس بن تھے آپ کو سوا کروڑ دیر کروڑوں پہ ڈھائی کروڑوں پہ خرچ کریں گے تو پورے کہاں سے کریں گے محمد صاحب میں ایک چیز دوبارہ پوچھنا چاہوں گا جو امران بھائی محمد 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 بھائی کسی جو پیچھے پہلے کیا ہوا کانگریس کی پیچھے لگایا کانگریس نے ہم ہوا دکھایا بہتہ شکر خدا کرتا ہوں میں احسان ملتا ہوں BJP کا کیونکہ اس نے کم سے کم ہماری حقیقت کو بتایا بیان کر دیا ہم جینے کا ہنر سیکھ گئے ہم کم سے کم آج رکھ سکتے ہم اپنے حقیقت سر بھو بھرو ہوں اس سچائی کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے میں اس چیز کا سپورٹ کرتا ہوں جو چیز جائز ہے جو صحیح ہے یہاں پر اس بکت ویسی صاحب کو بہت سو سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اٹھایا اور ٹکٹ دے دیا کیونکہ اس بکت انہیں ماحول کو حساب سے ویسی ہی کنڈریٹ چننا ہے جو کچھ نہ کچھ اچھا کریں بہتر کریں جن کے لوگ جن کے اوپر لوگ بھی لیپ کرتے ہوں جو کرے گا میدان میں ڈٹے گا وہ کرے گا میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم سب کوئی اوپر ذمہ تالی بن کے ہم لوگوں نے بھی اپنا کام نہیں کیا ہم جس سے ناراض ہوئے اس سے اس کے ہوئے لیکن جس سے راض ہی ہوئے ہم نے آنکھے بند کر کے اس پہ بھی لیپ کر لیا لیکن کبھی ہم نے سوچا اس کے نیگٹیو پوزیٹیو نہیں ہے اور دور اندیشی آج یہ بتا دوں جس طریقے سے آنکھے بند کر گئے اس مسلم کون نے اخلے اروند کیجیبال صاحب کو سپورٹ کیا تھا اور اس کے جو ریزلٹ سامنے آئے یہی آنے والے الیکشن میں آپ یہ دیکھ لیں گے سماجوادی پارٹی سے ہی اسی طریقے کی امید مجھے اندیشہ ہے کہ یہی ہوگا باقی اللہ بہتر کرے اور حالات بہت نازوں کے ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے لینے کی ضرورت ہے جو بہتر لگے میں تو یہ چاہتا ہوں جو بھی صحیح اس وقت لگتا ہے کہ ہاں یہ نکل سکتا ہے اس وقت وہ نکلنا چاہیے پہلے بدلاؤ آنا چاہیے اگر یہی چیز اگر کنٹینئی ہوگی تو آگے بہت نقصان ہوگی جی بہت بہت شکریہ ابراہیم بھائی آپ نے ایک بات بہت اچھی گئی کہ مسلمانوں کو جو awareness مسلمانوں کے اندر آئی بی جی پی کے ٹائم پر آئی اس سے پہلے کانگریس نے اس نے شروٹ پولیٹکس کی کہ مسلمانوں کا نقصان تو کیا لیکن ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کانگریس نے مسلمانوں کا نقصان کیا یہ واقعی حقیقت ہے کہ کانگریس نے بہت شروٹ پولیٹکس کی اور بی جی پی نے جس طریقے سے پولیٹکس کی اس سے مسلمانوں کو ایک اندازہ ہوا awareness آئی ان کے اندر اور وہ اپنے بارے میں سوچنے لگے سوچنے والے لوگوں کی جو پرسینٹیج کانگریس کا ٹائم پر کی وہ بہت ناں کے برابطی لیکن آج ہم لوگ دیکھتے ہیں تو جو مسلمان کمیونٹی کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں مسلم نوجوانوں ان کی پرسینٹیج انکریز ہوئی تو اب میں اگلے سپیکر اپنے محمد تنظیم بھائی تنظیم بھائی اگر میری آواز سن رہے ہوں محمد تنظیم بھائی کیوں مسلمانوں کی بات دوہزار بائیس کے اس الیکشن میں پولیٹیکل کیمپین میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرنا چاہتی ہے محمد تنظیم بھائی آواز آ رہی ہے میری جی 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 آپ کی محمد تنظیم بھائی آواز جی جی ہلو آواز آ رہی ہے آپ کی ہاں دوہزار بائیس کا الیکشن ایک اہم الیکشن ہے اور ہندوستان کی جمہوریت اور رہین کو بچانے کے لیے الیکشن ہے اب جو پیچھے جو غلطیا کر چکے ہیں آج اسی کا خمدیانہ ہے جو پولیٹیکل بل پاور کھڑی نہیں ہو پائی اور جاتک بات ہے مسلمانوں کے تو مسلمانوں کا جو داروں مدار ہے حدیث و قرآن کے ڈیپینڈ اس پر اس کی فرمابادار ہونے کی وجہ سے مسلمان انہوں کے ساتھ یہ آفتی پریشانی سیاست دانے تو برادریوں میں مسلمانوں کو تقسیم کیا مذہبی لوگوں نے برادری فرقے کے اندر مسلمانوں کو تقسیم کر کے فائدہ لیا تو یہی وجہ ہے یہ مرحلہ ہے اسی وجہ سے پریشانیاں سرکاری نوکریہ اس میں لیگل پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں اس کے مطالق بطم دوہزار تین تک جو تھا اردو کا پیپر پی سی ایجے کا آیا کرتا تھا جب دوہزار چار میں گورنمنٹ بنی سماج وادی کی گھڑ بندن میں بسپا کی تو اردو کا پیپر ختم کر دیے گیا لگ بک تیس نمبر اس کے اندر ہوتے تھے تو سرکاریں بوٹ تو لینا چاہتی ہیں پارٹی پولیٹیکل پارٹی بوٹ لے کر سرکاریں بنانا چاہتی ہیں مگر مسلمان کے لیے کرنے کو تیار نہیں وہ صرف یہاں تک انہیں محدود رکھ رکھا ہے راشن بڑھ دیا یہ کر دیا دوائی دی دی وہ بھی دکھاوٹ دی اور جس طریقے تاثب کا محل پیدا کیا تو اس میں وہ بھی پولیٹیکل پارٹی جنگے زمدہ رہے ہیں جو مسلمانوں کا ووٹ لے دی آئی آواز سنا رہے ہیں یہ کنٹینیو آرہی ہے آواز جی جی ہلو جی آواز آ رہی آپ کی تو آواز پینٹینیو پہنچ رہی ہے آپ تک جی بھائی ہاں تو اس کے لیے ذمہ دار ہر وہ نیتہ ہیں جو مسلمانوں کے بیٹے ملا کے دیکھیں جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں جو مسلم اکسری سیٹس ہیں اور مسلمان کو ٹکٹس دیتی ہیں ساری پارٹیز کانگرے سے بس پاہ سماجواہ دیئے اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک جیت جاتا ہے وہاں پر کبھی کبھی ہر بھی جاتا ہے تو جو ایم پی ایم ایلی جیتتا ہے وہ مسلمانوں کی نہیں کرتا جیسے کہ ابھی ہمارے بریلی سے محمد بھائی نے بات کہیے بڑیہ کہیں خدا نے اس قوم کی بدلہ جس کو خود خیال نہ اپنی حالت پر اللہم اکبال نے اس پر شیر کیا ہے قرآن کی ایک آیتوں سے اس کا وہ کیا ہے میں اس کو تائیس کرتے بات کو کہنا چاہتا ہوں آپ سے تو حالات جو ہے یہ جو پولیٹیکل جو لیڈر ہیں ہمارے ایم پی ایم ایلی جو بنتے ہیں تو یہ پارٹی سے آگے نہیں جاتے بلکہ ووڈ ان کو پارٹی پہ نہیں ان کو ایک نمائندہ ہونے کا ووڈ ملتا ہے تو مسلم اکس کسی پارٹی کے نام پر نہیں جیتتا باقی وہ مسلمان کے ووڈ سے جیتتا ہے یہ وہ پارٹی کی جیت نہیں ہوتی اس مسلم اس کی ہوتی اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے تو وہ جا کر اسمبلی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے نوکر روک کی آواز ہو جاتا کہ ریزیلویشن کا ماملہ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو کوئی تنی پاور رہتی نہیں اس میں تو سینٹل گورنمنٹ جو ہے تو سینٹل لیویل سے ریزیلویشن کا ماملہ ہوتا ہے موجودہ جو آئین کے حالات ہیں اس میں یہ کہتے ہیں ریزیلویشن جو ہے مذہب کے بنیاد پر نہیں اگر آپ اپنا ویڈیو آف کر لیں تو آواز آپ کی جیادہ کی آئے گی آپ اپنا اگر ویڈیو آف کر لیں ہلو جی جی اب آرہا آرہی آواز آرہی ہے آپ جی بہتر بھائی جی بہتر 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 بلوں میں آواز کنٹی نیو ہے آپ اگر آتو آلات کر لیں کر جو ایمپ ایمیلی ہیں مسلمان ہو کے ان کو پالی منڈ کے اندر اسمبلی کے اندر چاہیے ویڈیو ریند یہ کنٹی نیو آواز ہوا ہے ٹائیم بلوں کچھ اس میں پروبلم بھی ہو رہا ہے فیلال میں بولنا ہوں سنیے گا اگر وہ ہے اس کو لے گر ان کو بولنا چاہیے اسمبلی پالی من کے اندر صرف یہ بہران نہیں اگر جب ہم ہٹ جائیں گے تو اس کے نقصانات سامنے پیش ہوں گے اب ایک ہے مثال کے طور پر بہران بھائی ہی بھائی ہی بھائی 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 آپ اپنی ویڈیو آف کرلیں گے تو جاڈا بہتر آواز آپ آئی گی آپ اپ اپنی ویڈیو آف کرلیں مائک آن رکھیں تو جاڈا بہتر آواز آئی گی ویڈیو رکھیں ایک نٹ سو اس بہتر اس بات پہ میں ایک بات بولنا چاہوں گی جیسے انہوں نے کہا کہ اگر بی جی پی بھی میں اگر کوئی مسلم کیاڈیڈیٹ بھی ہو تو بھی اس کو ہوت کرنا چاہیے سنبھلیٹ پارلیمنٹ کو بی جیسے ہیں کہ کچھ پارٹی میں لاؤں دے ہے ہے کچھ گائیڈنس کے لئے ہیں کہ جو ہاں سے انسرکشن آت ہے وہ ہی کو فاولو کرتے ہیں اگر وہ پارٹی نے ان کو پول دیا کہ ان کو نہیں ہے تو ان کو نہیں کریں گے چاہے بھی وہ ہمارے مسلمان کی ہو یا کوئی ہوا ہم صحیح پارٹی کا بھی پریشر ہوتا ہے وہ سبھی پولٹیکل پپٹ ہوتے ہیں وہ کبھی مسلمانوں کی آواز نہیں اٹھا سکتے مزفر نگر کا دنگا ہوا تو مسلمانوں کے کئی MPMA تھے لیکن انہوں نے مسلمانوں کی آواز نہیں اٹھائے کیونکہ پارٹی نہیں چاہتے تھے لینچنگ کا معاملہ ہوا وہ بھی پارٹی آگے نہیں ہے بہت سارے معاملے ایسے ہیں جس میں نہیں آگیا یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اوپر کی لیول پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کے راز ان کو معلوم اس کے راز ان کو معلوم آپ بھی اپنا موپن رکھیں یہ بھی اپنا موپن رکھیں یہ ایسی راج نیتی چلتی ہے ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو یہ بات ہے بوٹ کوئی پارٹی کو نہیں دیتا ایک بات یہ کنڈیٹ کو دیکھ کے دیتا ہے اور مسلمان یہ سوچتا ہوں آپ شریعت میں سمجھے جو کنڈیٹ ہرا رہا ہو جی اس کو وٹ دے جیسے دو ادار اس میں انیس میں ہوا تھا بسپا اور سپا کے اندر جی اس ہیلائنز پر مسلمانوں نے بوٹ دیئے ہیلائنز کے اوپر ایشوز پر تاکہ دوسرا ہار جائے اور بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کانگریس کو وٹ دیتا ہے کہ یہ کانگریس کا اچھا چہرہ ہے یہ ہرا سکتا ہے بہت سی جگہ سپا کو دیتا ہے یہ چہرہ اس کو ہرا سکتا ہے یہ لیڈ دیتا ہے یہ ذمہ داری آپ اسے یہ سوچنا چاہیے پارٹی بڑی ہے یا وہ اس کا ووٹر جیسے اس نے اسے ووٹ دیا ہے جس کمیونٹی سے اس کو ووٹ ملا ہے اسے یہ سوچنے کی ضرورت ہے جی اب موملنچنگ کا ماملہ ہو یا مسلمانوں پر زیادتی کا ماملہ ہو تو اس ملس کی ذمہ داری بنتی ہے اسے کرے ایسے ملس کو سپورٹ کرے ایسے ملس کو بوٹ دے بول سکے گنگا بہر ہے ملس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ ہلو تو آپ سننا ہے پوری بات اس طریقے کی ضرورت ہے ہمیں ہمیں یہ نہیں دیکھنا وہ کہ پارٹی کی تو پارٹی نکال لے گی دوسرے دیکھیں آج عمران محمود کو آپ نے دیکھا سہار انپور سے عمران مسور صاحب سپا جوائن کر رہے ہیں اس کا ٹھٹ کٹے گا بسپا کی ابھی یہ بھائی زیگر کر رہے تھے سائیکل دے دی سونے کی تو مسلمان کام کو کیا دے رہے ہیں ان کے چیریٹی کے لیے کے کام کر رہے ہیں تو جو ساؤتھ انڈیان جو مسلم سے ان سے سیکھ لینی چاہیے نورتھ انڈیان مسلمان کو اس کے حساب سے انہیں کام کرنا چاہیے یہ صحیح ہمیں پارٹی کو سپورٹ ہے یہ کنڈیڑیٹ کو سپورٹ کرنا تو مگر ان کے دل میں تو جگہ بنے گی جس نے بھیجایا تو انہیں سلاکو میں کرے گی ہے نہیں ہے اس ٹائم ہمارے گایا ایسا ایم پی ڈاکٹر ایسٹری آسن صاحب ہے اور ایم یو کی ٹیم نام کو الیکشن لڑایا تھا یہاں آ کر سماجوادی سے ایم پیز ہیں ان کے پاس موقع تھا نیشنل لیڈر بننے کا وہ بن نہیں پائے اس پر کیوں نہیں اس ایشو پر وہ بولے کب جا کر وہاں اس کے اندر ہم نے بھی کوئی سنے ایشو یہ پتا ہے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے نہیں اس پر لے کر بلکل بڑھتی ہے لیکن جب تک پارٹی پارٹی لیڈر سے جب تک ان کو اشارہ نہیں ملے گا وہ بات نہیں کرے کسی بھی پارٹی کا کوئی نیتا ہے پارٹی لیڈر پارٹی سے نکال لے گا اسے ایم پیش کونسا قسم کر دے گا اگر مسلمانوں کی ریزرویشن پر مسلمانوں کی ترقی کے لیے کوئی ایم پی ایم ایم ایلیز وہاں بولے گا تو پارٹی کا لیڈر اس کو پارٹی سے بہار کر دے گا تو اس کی ایم پی شپ تو برقرار رہے گی ایم پی اور ایم ایلیز شپ تو قرار تو اس پر کیوں گوھر نہیں کرتے یہ لوگ ذمہ داری پہلے ان کی ہے چاہیے کسی بھی پارٹی سے یہ میں تو ان سے بھی یہ یہ ہاں تو آپ کو جو میں نے آپ کو یہاں پر اس میں دیا تو صرف ذمہ داری ایم ایلیز کی ہے جب وہ ووڈ لے گا اسے کرنا چاہیے اگر کچھ غلط ہے تو اس کا ذمہ دار بھی وہ ہے اور اچھا ہو رہا تو اس کا ذمہ دار بھی وہ ہے ہم تو اسے پارٹی سے بڑی اس کا ووٹر ہونا چاہیے ووٹر کی پروبلم سونی چاہیے جی لیکن میرا مختلف ہے کہ میرا ماننا آپ سے دعا مختلف ہے کہ آپ اگر کسی پارٹی کو ووٹ کر رہے ہیں اس طریقے چاہیے آپ نے ساؤ ڈیا نور ڈیا اگر ساؤ ڈیا سال ڈیا پارٹی کو دیکھ کر ووٹ کی اگر انہوں نے تو مسلم لیگ کو اپنی پارٹی مانا اور اس کو بود کیا اس کو اقتدار کی گھرے کر اور اس دنگ کے لوگوں نے مسلمانوں کی آواز بھوٹ رہے ہیں لیکن انہوں نے مسلمانوں نے خاص کر کے نور ڈیا میں اپنی پارٹی کو کبھی امتا مانا ہی نہیں پارٹی پارٹی پر بھروسہ کیا پوچھائے یاد ہو کی رہی ہو یاد لید ہو کی رہی ہو ان پارٹی پر بھروسہ کیا اور ان کو اقتدار میں لے کر پہنچے اور انہوں نے ہمیشہ سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اب جہاں تک مظفرنگر کی بات ہے سماج باتی پارٹی کی گورنمنٹ تھی مسلمانوں اس لئے امیلیز اس لئے امیلیز کوئی نہیں بولا آزم خان منطری تھی وہ نہیں بولے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے لوگوں سے جب یہ خود ہی نہیں بولا یہ ضروری ہے ان کو بوٹ نہیں دینے چاہیے پیسے بائی کٹ آج وہ جی بلی ہاں اس میں جو بات کہی بلکل بات ہے اگر ہم نیتا سمجھے تمہیں کمیش پارٹی کیا ملے تھا ایک بچ ٹوپ لگا کر سننا ہے سن رہا سن رہا ہلو آپ کی آواز ایک دن کلیر آ رہی ہے آپ بولے باروار کھرل کے اندر کمیش پارٹی ایک ایک ایمیل ایس تھا ہوا بٹھایا جائے تو یہ جو ہے ایک ایمیل ایس تھی انہیں تو سرکار سے اس کی وہ نہیں لی بھلے سے سرکار میں شامل تھا سرکار سے تو پرمیشن نہیں لی ایسا 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 مردباد میں ایک ایمیل 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 جیتے یہاں پر لاشت میں ہار گئتے تو وہ اردو میں لکھ کر دیا کرتے تھے پیشے سے اسم لی میں کہتے تھے اردو میں کیوں دیتے لکھ لگویج نہیں آتی کہنے کہ ان کو نہیں آتی ہوں گی کہ میں تو اس میں دی رہا ہوں تو سیکنڈ لینگویج یو پی کے اندر انہی کی ٹائل میں بنی تھی کل ملا کے ذنبیدار سے تھی ہیں تمہارا وجود جو ہے تمہارے ووٹر سے ہے اب برگ صاحب میں اگزامپل دی رہا ہوں سفیقو ریمان برگ صاحب نرسی والے ماملے پہ بہت ایکٹیو تھے اس صاحب نے لیڈو میں شروع ہوئی تھی یعنی یونی مسلم لکھ کی اب یہ چیز صاحب کا ان تب وہاں سے چلا رہا رہا بہت جو ٹائم ہے بہت آگے نکال چکے مہاری طور پہ مالی طور پہ افلا کی طور پہ سب گر گئے حملہ بڑا خراب ہے یہ چیز ہے آپ کا تو انہی سے کام لینے بھی ضرورت سے کوئی اسمان سے آیا گا نہیں کوئی نبی دوانا پیغمبر دوانا ہے تو ان لوگوں سے کام لینا جنسے آپ دے رہے ہیں میں تو فوکس ہی نہیں پر اور ان سے کہت بھی پر نہیں کر رہے تو اپنا جاتی ہے یہ تو ماؤزدار رہیں گے اس چیز کے خلفہ کے دور کے اندر بھی ایک نظام ہوتا نہیں اگر وہ نہیں کرتے تے کسی کی تو لوگ ان سے کہتے تھے انہیں ایسا ہوتا تھا اس چیز کا اس طرح سے نظام چلا آرہ تھا اس طریقے سے جو ووٹ سے آپ کے پہنچ رہا ہے جمہوری نظام میں پہنچ رہا ہے پہنچ رہا ہے تو پہلے اس کی جمہداری اپنے چھیتر کی ہے اپنے اس اوز کی جسے کو ووٹ دیا اس کی بات کرنے کی لئے اس سے پیچھے جا رہا ہے ہلو ٹھیک ہے بس یہ میسید آپ کو ملے دیتے ہیں بھائی لوگ بول کر دیتے ہیں لیکن وہ خرید دیتے خرید آری تو مسلمان بوٹ نہیں خرید تھا پہلے بات مسلمان کو بلے سے دوسری پارٹی خرید ہیں جی بھائی ایک چیز اور بھی ہے ایک چیز اور یہ پارٹی کے رہنمائی قائد ہیں اگر ان سے سماجھ دادی والی پارٹی کی لے لیے یہ ایمیلے وہاں سے زیادہ تند بنتے ہیں جہاں مسلمان کمیٹی زیادہ ہوتی ہے جہاں چانس رہنٹ ہے کہ مسلمان آت بند کر 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 دے گا یہ تعداد میں زیادہ دیکھ لیں دوسرے مسلمان دیتے نہیں یہ تو ٹکٹ تو ہی دیتے ہی دوسری ہے سب پورا دیکھا ہے ٹکٹ ٹکٹ دیتے آپ جی روز آباد آزم بھائی دیتے کہ آگے بڑھا مہین ایم پی بھائی سے بنے گا جی بہت بہت شکریہ تکزیم بھائی بتائیے بہت بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ تکزیم بہت شکریہ ہمارے سبی گیس کا جو ہمارے ساتھ جڑے بہت توا لکھ کریں اس کے لئے دوسرا ہے جی 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 جو ہمارے آڈی ساتھ چوڑے بہت ساتھ بہت ساتھ کروں کہ آپ کو ہمارے علاقے میں اس چرچہ کو آپ کریں مسلمان issues پر ووٹ کریں نہ کہ کسی پارٹی کی نفرت بہت 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 شکریہ آپ وَلَا خرُد آوانا وَلَحَمْدُ اللَّهِ لَحُمْدُ اللَّهِ لَحُمْدُ اللَّهِ